مسکراتی صبح مسکراتی صبح درمیان مارننگ میں آتی ہوں تو ایک خوبصورت سا میسج شیئر کرتی ہوں اور آج جو ہے ٹاک آف تا ڈے کیا ہے آج میری میں نے دیکھا کہ ہم لوگوں کی جو ہم لوگ ریلیشنز ہوتے ہیں ان کو اتنا قیمتی نہیں سمجھتے جو خوبصورت رشتے ہوتے ہیں جیسے ماں بیٹی کا اور بھائی بھائی کا بہن بہن کا اور چچا کا اور یہ پھپیوں کا اتنا خوبصورت یہ رشتہ ہے کہ ہم کبھی بھی نہ اس کو اتنی حیمیت نہیں دیتے ایک وقت تھا بہت پرانے دور کی بات کروں گے جب لوگ پتوں پہ کھانا کھاتے تھے تو لوگوں کی دل ہرے بھرے تھے پھر تھوڑا سا دور آگے آیا تو لوگوں نے جو ہے مٹی کے برطن استعمال کی تو لوگ رشتوں کے قریب ہو گئے کہتے ہیں مٹی کے قریب ہو گئے جیسے تھا نا مٹی اپنی زمین سے دھرتی ہے تو محبتیں بھڑی مٹی کے برطنوں سے یہ مہک جیسے مٹی سے مہک آتی ہے اسے رشتوں سے مہک آنے لگے پھر کانچ کے برطن بننے لگے تو لوگوں کے رشتے کانچ کی طرح ٹوٹنے لگے آپ نے دیکھا کانچ کے برطن جب ہم وہ ٹوٹتا ہے تو اس کو جوڑ نہیں سکتے اس کو کھا نہیں سکتے تو وہ رشتوں میں درارے آنے لگے پھر لوگ پیتل اور تامبے کے برطن استعمال کرنے لگے دور چینج ہوا تو لوگ ان کی طرح بجنے لگے شور اور ذرا ذرا بات پر شور کرنا اور ذرا ذرا بات پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا پھر وقت آیا جو ہے ہم کہیں گے کہ ڈسپوزیبل برطن ہم نے کہیں ڈسپوزیبل کھانے ہم نے شروع دیا اچھا ڈسپوزیبل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب تک رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم ختم کر دیتا تو جس طرح ہم نے اپنے کھانوں کی طرح برطنوں کو بدلا ہیں تو رشتوں کو خدا کی لئے اس طرح نہ بت لیں کہ ہم سب سے پہلے ہرے بھرے تھے پھر مٹی آئی پھر پی تل تامبہ آیا پھر کانچ کی طرح ہم ٹوٹ گئے اور پھر ہم ڈسپوزیبل ہو گئے تو لائپ ایسی نہیں ہے یہ بہت خوبصورت رشتیں ہیں ہم نے بالکل جو میں نے آج سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا ہم اسی طرح ہو گئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح ہم اپنے رشتوں کو اور اکثر میں نے دیکھا لوگ جائدادوں کی پیچھے میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ لائپ کے رشتے جو ہیں جس طرح وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم جو ہے تبدیل ہم اپنے آپ کو چینج کرتے آپ چینج ضرور ہوں لیکن قدر کرنا سیکھیں ایک دوسرے کی محبتوں کو شیئر کرنا سیکھیں اور وقت کے ساتھ بہت شک بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں اور وقت کے ساتھ بہت ساری چینجز ہوتی ہیں اور انہی چاہیے ایسا نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا میری رب کی کائنات ہے وہ تو ویسے ہی سورج ویسے ہی نکلتا ہے چاند ویسے ہی نکلتا ہے اور دھرتی ویسے ہی سونا اگل رہی ہے ہم اس سے اسی طرح لکڑی حاصل کرتے ہیں اسی طرح فائل سبزیاں میری رب کی کائنات اسی طرح پرندہ اٹھتا ہے اسی طرح وہ اپنی خوراک کو حاصل کرتا ہے وہی سمندر ہے سب کچھ وہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں آنی چاہیے ٹھیک ہے اچھی بات ہے خدا نے سب سے خوبصورت اور بہت ٹیکنیکل جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ہمارا برین ہے جس کی وجہ سے ہم سب کچھ میرے رب نے ہمیں دماغ دیا ہے یہ اشرف المخلوقات ہونے کی ایک نشانی ہے ہم اپنے آپ کو انسان اور جانوروں سے ایک کہتے ہیں نا ہم لوگ اشرف المخلوقات ہیں جانور کا ہوتا ہے اس کو بھی سنسل لیکن ہمیں بالاتر کیا ہے تو ہم دوسروں کے لیے بہتر سوچیں ہم اچھا سوچیں ہم پوزیٹیو سوچیں ایک دوسرے کا خیال کریں خدا نے ہمیں بہت اوچا مرتبہ دیا تو یہ خوبصورت باتیں میں اس لیے آپ سے کرتی ہوں کہ ہم دنیا داری میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں اور اپنی تمام صلحیتیں جو ہیں دنیا کو اس طرح ہم اپنی کاموں میں لگا دیتے اور اپنے آپ کو اور اپنے خوبصورت رشتوں کو ٹائم نہیں دیتے خدا رہ چاہے تھوڑے پل ہوں خوبصورت پل ہوں چاہے آپ کے پانچ مٹ کیوں نہ ہوں لیکن وہ آپ کے زندگی کے قیمتی لمحات ہیں چاہے وہ اپنے وائف کے ساتھ گزاریں اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی سسٹر کے ساتھ چند لمحات ضرور دن میں دیا کریں اور آپ سمجھ نہیں سکتے وہ کتنی دعائیں آپ کو دیں گی وہ وقت نہیں بھولیں گی کہ آپ نے کس وقت ان کو کس وقت تو مطلب سے نہ کیا کریں ضرورت سے نہ کیا کریں فیل سے کیا کریں احساس سے کیا کریں احساس جو ہے نا آپ کو بہت بلند کر دیتا ہے چلیں جی یہ ہے خوبصورت خوبصورت باتیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں اچھا جی بات ہو رہی ہے اچھا جب احساس ایک دوسرے کا ہونا تو ہم جب اپنے ہلکہ حباب میں بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو خوبصورت رشتوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طبیعت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو صحت کی بات کیونکہ مارننگ شو میں ہمارا ہوتا ہے ہیل سیگمنٹ تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی ایک خوبصورت سا لائٹس آف پاکستان جو ہمارے پاکستان میں کراچی میں لاہور میں کہیں پر بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ہم لائٹس آف پاکستان مسکراتی صبح وچ سبی کا جو شو ہے اس میں ایک سیگمنٹ ہے لائٹس آف پاکستان ہم اس کو کاوریج دیتے ہیں چاہے وہ ایوارز ہو ایونٹس ہو آپ کی کسی طرح کا بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو کانسرٹ ہو ایکزیبیشن ہو تو ایکزیبیشن سے مجھے یاد ہے ایکزیبیشن ہوئی تھی وومنز کی اور نیجی ہوتل میں تو ہم نے اس کو کاوریج دیتی لائٹس آف پاکستان میں اور اے اینکے اے اینکیو نے بہت زبردست جن کے میں ڈرسز وارڈروب پہنٹی ہوں ان کا زبردست وہاں پر جو ہے سٹال تھا تو لیٹس سی ہم دیکھتے ہیں پیکج پیشلی پچیس سال سے سن پہ ناسک کا پختا اعتماد فائزر کسیمیٹکس میرا بروسا ویلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سب ہی سب کہتے ہیں تم بہت اینرجاتک ہوں بیمار بھی ہوتی ہوں پھر بھی ایسا ہے تو یہ ایک فیلنگ ہے احساس ہے اور ہمیشہ ہیپننس میں ہی رہنا چاہیے کبھی کبھی تو میں اس سیٹ پہ بیٹھے ہوتی ہوں چھکے مار رہی ہوتی ہوں اچھے اور پھر میں کہتا ہوں نہیں نہیں ایکٹیو کام کرنا ہے اور تھوڑا سا ٹائم میں اس کو بھی سپینٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے تو لیکن اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں اور اپنی ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں اور میرے ایک پروگرام ہوتا ہے ہیلتھ سیگمنٹ اور ہیلتھ سیگمنٹ میں پوری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو جو اچھی اویرنیس دیں اور آج جو اسپیشلی جو ٹاپک لے کر آئیوں وہ ہے ہارٹ امراض قلب اور اس کے لیے تو میں کہتی ہوں چاہیں بی پی لو ہو ہائی ہو اگر آپ نڈال ہو رہے ہوں آپ کا جو ہے ویکنس محسوس ہو رہی ہے سب ہماری بلڈ سرکولیشن سے ریلیمٹ ہے ہمارے کہتے ہیں نا وینز ہیں شریعانیں وریدیں یہ جو ہمارا پورا سرکولیشن جو ہے نا ہمیں ایکٹیف کرتا ہے اکثر آپ کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں آپ کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں آپ کا جو ہے آپ زیادہ کچھ ایسے کھانے کھاتے ہیں تو آپ کے سیدھا دل پہ جا کے آپ کو فیل ہوتا ہے کیونکہ خدا نہیں یہ ایک ایسی مرشینری بنائی ہے جو نہ صرف ہمارا خون جو ہے جو ہمارے خون دل میں جاتا ہے بلکہ وہاں سے صاف ہو کے پھر دوبارہ ہماری باڈی میں جاتا ہے یہ اللہ پاک کا کیا خوبصورت نظام ہے کہ دل ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ دل پہ لگ گئی تمہاری بات یا دل پہ آ گئی میری تمہاری بات اور میرے دل میں چوبی تمہاری بات مجھے آج تک یہ بات سمجھیں کہ دل میں چوبنا کیا ہوتا ہے لیکن سیر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ ایک ہم لوگ دوسری ٹیکنیکل لینگویج میں بول دیتے ہیں دل پہ لگ گئی تو آج دیکھتے ہیں ہمارے دل پہ کیا کیا لگتا ہے اور کونسی ہمارے بات دل میں اترتی ہے اکثر میں کہتا ہوں کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو آج جو ہے امراضِ قلب اس سے ریلیونٹ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فواد فاروق اسلام علیکم سر کیسے ہیں اللہ علیکم آج آپ نے ایسی باتیں کرنی ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں انہیں پینس بک پہ خوبصورت باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں آپ ایسا ہے کہ نہیں جی بلکل لوگ بہت اپیشیٹ کرتے ہیں آپ کو ایسا ہے جی جی لوگ کی محبت ہے اچھا میں ڈاک سب آج آپ اسپیشلی ہم جو ٹاپک دل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ گھی نہیں کھاتے اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا گھی بھی کھا لیتے تھے اور جو ہے آئل کا تو کم کانسپٹ ہی نہیں تھا اور اس وقت ان لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا تھا اب کیا ایسا پروبلم دیکھیں تمام چیزیں ان کا تعلق اس بیلنس سے ہے کہ آپ کی کیلوری انٹیک کتنا ہے اور کیلوری کنزمشن کتنا ہے جب تک آپ اتدال میں آج سے سو سال پہلے دو سو سال پہلے دیکھیں نا لوگوں کی فیزیکل ایکٹیویٹی اتنی زیادہ تھی کہ ان کو یہ نہیں سوچنا پڑتا تھا ہم کھائیں کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں اور ایون آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے آپ چلے جائیں جو ہمارا مری کے علاقہ پہاڑیوں کے علاقے ہیں یہاں پہ آپ کو ایک پیاد بھی موٹا نظر نہیں آتا تھا ہاں اچھا اب ٹرانسفارم ہو گیا اس ہر چیز آپ ان گاؤں میں بھی جائیں تو آپ کو کوڈ رینگز اور وہ تمام چیزیں عجیب و غریب انہوں نے بھی اپنی نیچر سے ہڑی اور گاڑیاں ہر جگہ ایون گھروں تک وہ گاڑیاں پہنچ جاتی ہیں اس حد تک تو وہ جب نیچر سے آپ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں آپ اپنی لائف میں فیزیکل ایکٹیوٹی کم سے کم کر دیتے ہیں پھر آپ کو پھر خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کیا کھائیں اور کیا نہیں کھائیں بہت اچھی بات کہ یہ واقعی میں ایسا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا وہ لوگ واگ زیادہ کرتے تھے وہ اتنا اتنا میلو پیدل چلتے تھے جس کی وجہ سے وہ جتنا انہوں نے کھایا ہوئے بلکل انہوں نے سی کنزپشن جو ہم کرتے ہیں تو جب تک ہم اس کو گھی بھی کیا بھی ذکر تھا لیکن ہیلڈی ڈائیٹس بھی تھی یا بھلو دیسی مکھن پیڑے ایسے ہی ہی کھا جاتی تھی اس میں سالسال سبزیاں بھی کھائی جاتی تھی ہر چیز کی کہیں نہ کہیں یوکلائزیشن آپ پتہ کیا کرتے ہیں ٹیبلٹ کھاتے ہیں کسی کھانے کے بعد کھانے کے بعد بیفور میل آفٹر میل وہ ٹیبلٹس ہمیشہ پوٹرییاں بن کے بیک پرس مغیرہ میں ہونے ہیں ہم نے بیلنس کو جو نیچر نے بیلنس لیا تھا اس کو خراف کرتے ہیں بہت بہت ایمپورٹنٹ بات اس میں پھر ہمیں دیکھیں آپ کس طرح اس کا سلوشن نکالیں دیکھیں سلوشن اسی طرح ہے کہ واپس آپ کو آج سائز پر اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتے پرابلم میں پھر صحیح پیسز دیتی ہوں جی یہ بہت اہم ہے یہ سمجھانا لوگوں کو کہ آپ کی گاڑی آپ کا گھر آپ کے بچے سب چیزیں اپنی جگہ لیکن آپ کی اپنی لائف اور اس کی فیزیکل ہیلت یہ آپ کا سب سے یہ رہے گی تو سب چیزیں چلیں گی انسان اس کو بھولاوا ہوتا ہے باقی ہر چیز پر افرٹ ہو رہی ہے کوئی فکر نہیں ہے نہ اپنی نین کی نہ اپنے کھانے کی ٹائم پر کھانے کی آپ کو ہر چیز کا ایک دسپلن رکھنا ہوگا جس میں ہیلتی لائف کے حوالے سے آپ کو کیا فیزیکل ایکٹیویٹی کتنی چاہیے اور یہ سب سٹینڈرڈ بنے وے اور آج کل تو سوشل میڈیا کی توسط سے ہر آدمی کو پتا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے اور اللہ نے ایک وفتی ہر انسان کے اندر بھی رکھا ہوتا ہے اس کو ہر عمل کرتے میں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ میری بوت فیزیکل منٹل سپریچول ہر لحاظ سے کیا چیز میں صحیح کر رہا ہوں کیا چیز غلط کر رہا ہوں بس وہ کیا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں چلتا ہے ابھی تو بابر بائش کوش کیا دوبارہ نیس زندگی چلاؤ جو چلنا کرو ایسا نہیں کرنا ہے کیونکہ دو اور ڈونٹس کے بغیر آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی اور اس میں آپ کو یہ خیال اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں اتنی رشتوں کے حوالے سے بیٹھا سن رہا تھا اتنا امپورٹنٹ ہے یہ کسی آدمی سے بغیر مقصد کے صرف ملاقات کے لیے ملنا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اس کا جو سودنگ افیکٹ آپ کے مائنڈ پر ہوتا ہے آج بھی آپ دیکھ دس پندرہ سال کے اپنے کسی دوست سے ملتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں یہ ملاقات آپ کی صرف کس لیے ہوتی ہے یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اور وہ جو آپ کے اگلے ایک دو مہینے کے لیے آپ کا مائنڈ اتنا فریش ہو جاتا ہے اب لوگ گھونتے ری ہو گئی کہ ہمارے لگے آپ نے جو بات بھی کہیں ہم لوگ تھوڑا سا جو فرینٹ کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت لمحات ہوتے سو کوئی بزنس کی بات نہیں ہوتی کیونکہ بے لوس ہم اپنے انٹرٹین ہو رہے اس کا مزہ بڑھا آتا ہے کتنی باتیں ایسی پرانی میں یاد کرتی نا می دوست کے ساتھ تو اتنا کھل کھلا کہ ہم ہستے کہ ایسا ہوا تھا تو وہ بے لوس خوبصورت تھا ہمارا ایک ٹائم کی آوات اس میں میں ایک بات جیسے آپ کہہ رہی تھی اپنے ہر رشتے کے ساتھ وقت گزارے اس پہ اپورٹنٹ کیا ہر رشتے کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنی ذات کو ایسا بنا دے کہ لوگ مجبور ہوں اس کے پاس آنے کے لیے یہ بڑا اہم ہے جیسے کوئی میرا بھائی ہے میں دوسری سائیڈ سے بھی دیکھوں کہ میں اپنی حیثیت ایسی کرنوں کہ میرا بھائی خود مجھ سے ملنا چاہے ایسا نہیں ہو کہ آپ کے پاس کوئی ملنے آئے اور اپنے کاموں میں بیزی ہو آپ موبائل پہ لگے ہو کچھ کرنے ہو تو یہ تو پھر ون سائیڈ جیسے ملنے جا رہے ہیں آپ بھی کبھی ایسی جگہ پہ ہوں کوئی آپ سے ملنے آرہا تو آپ نے بھی ایسی فیل دینی ہے کہ واقعی آپ کو اس کے آنے سے ملنے سے خوشی ہو رہی ہے کوئی ایسی بات کریں جو میوچل انٹریسٹ کا باعث بنے اور پھر آٹومیٹی کے لئے مجبور ہو مہینے میں ایک مرتبہ آپ کے پاس پاس آئے ملنے کے لئے اچھا ایک اور پات میں دیکھتی ہوں ناظرین میں آپ کو سچ پتہ ہوں کیسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں سب لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں موبائلز پہ کتنے کلوز ریلیشنز ہیں ان کو چھوڑ کے سارے موبائلز میں ہمیں پتہ سب کا کام چاہ رہتا لیکن کام کا ٹائم رکھیں کبھی کبھی مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کچھ مردز رات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ پلیز آفیشل ٹائم پر کال کیجئے دس بجے یارہ بجے کے بعد یہ بہت اچھی بات ہے اور وہ کبھی بزنس کی بات نہیں کرتے رات کو اور کچھ لوگ بقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ میری فیملی کا ٹائم ہے میں حیران ہو جاتی ہوں کتنا اچھا لگتا یہ جمعہ رات دس بجے کے بعد وہ اپنا موبائل سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ وہ وقت یا نو بجے جو بھی ایک ستینڈرڈ اپنا رکھتا ہے یہ میری فیملی کا ٹائم ہے میرے لگی اتنے عزاز کی بات ہوتی ہے جب کوئی جملہ یہ کہہ دے کہ میرے فیملی کا ٹائم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں آرہ اچھے کسی لڑکی آواز آرہی اچھا جی گفتگوش شروع کر دیتے ہیں ایسا بھی نہیں لیکن کچھ اچھا اس کا مطلب ہے وہ نہ صرف اپنی فیملی کا سوچ بلکہ اپنی ہیلتھ کا بھی سوچ بلکہ یہ دل کے حوالے سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ جو بیمار ہو گئے ہم نیچر کے پاس جانا بڑا مشکل ہے فلیٹس میں لوگ رہتے ہیں واک نہیں کرتے کھانا تو ویسا ہی چلے گا کچھ بھی کر لیں اور شادیوں میں بھی جانا ہے کور میں بریانی بھی کھانی ہے گلتی سے اگر ایسا نہ کریں تو بہت مسئلہ ہو جائے گا تو سب کہتے چلو آج کھالیتے کل کھال پھر دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا بھی ہوتا نا تو مجھے بتائیں کہ اب یہ ایسے لوگ کس طر آپ کو جو ہیں جن کو ہارٹ پیشنٹ ہیں اور جن کیسے بائی پاس ہوا ہے ان کو کس طرح آپ کو کیور کر لیں بائی پاس یا ہارٹ اٹیک کے بعد اکسلو تو بہت زیادہ ڈیپریشن میں چلے جاتے شاید ہماری زندگی میں کچھ بچا نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ پروپر ڈائیٹ ایکسس سائز اور اپنی دوائیاں ٹائم سے لیتے ہیں آپ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ایک کام آتی ہے آپ نے ایک فیوچر ایونٹ ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے جب آپ رسک بڑھ گیا ہے تو آپ پہ یہ ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ آپ زیادہ اپنی کیر کریں اور اس کیر میں آپ نے ساری بات یں دیکھتے ہوئے ڈائیٹ میں ظاہر سے بات ہے ٹھیک آپ باہر بھی جاتے ہوں لیکن اچھا خاصا جو ٹائم میں آپ گھر پہ گزارتے ہیں یا ایک کلچر لوگوں میں جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں باہر کھانا کھاتے میرا خیال ہے آئیڈیل یہ ہے کہ رشتوں کی جب بات ہو رہی تھی تو ان کے گھر کی خواتین کو چاہیے لازمی بنانے کے گھر سے کھانا دیں جو ہوتلنگ کا کھانا ہے یہ سب سے بڑا عذاب ہمارے لئے ہے کیونکہ آپ پانچ شے بجے تک اگر آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ روزانہ آؤٹنگ آؤٹنگ ہی لنچ لائیں ایک جگہ بیٹھیں اور وہ کھائیں گے ہم نے انجوائے کیا اپنا سٹوڈنگ آئی ہمارے میٹرون میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے چینل میں بہت پیارے طریقے لنچ لے کھاتے یہ ہونا سکھتا کہ ڈائیٹ پر جو کنٹول زیادہ ہوتا خواتین کہ گھر میں کیا پکنا چیزیں فیل ہو جائیں گے اس میں پھر آہستے آہستے ٹرانسپورم کریں موٹی موٹی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ تیل چکنائی گھی ٹھیک ہے تھوڑا بہت مزے کے لیے آپ نے ہفتے میں ایک دن یا دو دن کوئی ایسی چیزیں کھا لیں لیکن روٹین میں بلکل ہلکے تیل میں کھانے کھائیں نمک کھائیں 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 پھل سبزیاں آپ کے کھانوں میں بڑھتی جائیں گوشت کے حوالے سے عموما چکن اور فش پوری طور پر آپ کو علاو ہوتی ہے چکن میں اشیوز ہیں تھوڑا فارمی چکن اور یہ چکن میں تو کھانے چھوڑ اس میں ایک ہوت چیز ہے کہ چکن کو اگر آپ نے بہت زیادہ تیل میں پکا دیا تو چکن پھر اس گوشت سے زیادہ خطرناک ہو جائے جو آپ صرف بروز کر کے کھا لیتے ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا لے رہے ہیں اس کو کس طرح پکا رہے ہیں سبزیاں اس طرح ہمارے سبزیاں لوگ جیسے کہتے نا اس کو بلکل پکا کر رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر اس کی جو افادیت غزائیت وہ ساری ختم ہو جاتی ہے ہارف کوک ٹائپ کی سبزی ہونی چاہیے وہ پھر انسان کو آہستہ آہستہ اپنا ٹیز ڈیویلپ کرنا پڑتا ہے ان چیز میں پھر جب ٹیز سے فیل کر رہے ہو یا نہ کر رہے ہو کوئی آپ کا ویٹ چینج ہو رہا ہے آپ صرف اپنے روٹین سے تیس پہترس منٹ کے لئے علیدہ ہو کے کوئی اس کا ایک الگ منٹل اثرات ہو ٹھیک ہے تو یہ اپنے روٹین میں اور اگر آپ تیس پہترس منٹ چالیس انزیوم کرتے ہیں تو وہ چیز جو تیس چالیس منٹ کی واکنگ والی ہے جو انڈیکیٹیڈ ہے کہ آپ نے کرنی ہے اس کی جگہ آپ اپنا ایک دس پندرہ منٹ کا پیکج بنا لیں کی یہ ایکسرس میں روزانہ کرنی ہے اس کے لئے پار جانے کی ضرورت نہیں آپ دھر کے ڈرائنگ جون میں ٹی وی لانچ میں اتنی جگہ چاہیئے آرٹ بائی آرٹ کی کہ آپ اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی چاہیئے بات بہت اچھا لگا آج آپ نے ہیلڈی ایکٹیویٹی بھی بتا دیا کھانا پینا بھی بتا دیا اور یہ تھوڑی تھوڑی ہم چاہتے ہیں لوگوں سے ہمیشہ میڈیسن کی بات ہوتی رہی اور لوگوں کو ڈرائتے رہی لیکن ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں ڈاکس ڈاکٹر فواد فاروق آپ کا بہت شکریہ اور امراض قلب کی بات ہو رہی ہے اور ہم جب اس طرح کی آرٹ سیگمنٹ آپ موسکراتی سباویت سبی کے ساتھ تیسو سا ہم ہم نے سوچا کچھ ہم نئی چیز لکھا ہے پاکستان کے لئے ہم ہم obviously from UK ہیں تو ہم نے سوڑا کچھ ہم یہ پہ مطارف کریں اور یہ ہم نے کوئی سپیشیلٹی آپ میں کبھلو میں سب کچھ سپیشیلٹی ہمارا پیزی میں اک دم ہمارا ستیکس میں دم اور ہمارا سپیشیلٹی ہیں برگر کی برگر ہیں اور وہ دیفن مز Behind برگر 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 ہم نے یہاں پاککی ہے ایسا لیکن کل کو ملکات اور ہم نے یہاں پاککی ہے یہ فلم کیا ہے لندن کے لئے رسٹران کیون. اول پکستان کہ میں بنائے لئے وہ آقارئے۔ تو بات سڑھا نائز امینس اور سری باریتیز طرح پری پری ڈی گیر اور برگركم جو کی کنگ ویرے def resonance تو ای خیلی جو را ہے بات مزے که کھانا ہے وی ایر سہت سوچنی مجھے موسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبی اور ہم جب اپنے مارننگ چھو میں جس طرح ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی ہارٹ کی بات ہو رہی تھی اور ڈیفرنٹ ہم ٹاپک پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں تو ہیلتھ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس طرح ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم جو کھا رہے ہیں ہم اسے کیسے ہم اس کا استعمال کریں فورجامل ہم نے انٹیک تو کر لیا لیکن اگر ہم لوگ اپنی ایکٹیوٹی کو بہترین طریقے سے پرفارم کریں تو ہمارا وہ جو کھایا پیا وہ حضم ہو جائے گا پرابلم کہا ہوتی جب ہمارا کھایا پیا حضم نہیں ہوتا اور ہمارا وہ سٹپ وہیں ہمارے سٹمک میں رہتا ہے تو ہمیں پرابلم کریئٹ ہوتی ہیں اسی طرح اگر ہم نے اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے تو ہمیں اپنی ایکسرسائز یا ایکٹیوٹیز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا اور خاص طور پر میں ان بچوں کو ان پیرنٹس کو خاص ایٹیوٹیز دینا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو ہیلتی ایکٹیوٹیز جب وہ گروم اپ ایک چھوٹی سے یہ جو تھی نا چار سال کی پانچ سال کی اسی وقت ان کے دماغ میں ڈال دیں کہ آپ لوگ سپورٹس میں سکول ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوں اور بچوں کے شوق کو دیکھیں کہ ان کے ہیبٹ کیسے ہیں سکول میں جب آپ لوگ ان کو ایڈمیشن دیتے ہیں تو اس کے اوپر ضرور فوکس کریں کہ تک کہ بچے کو پتہ چلے وہ جیوڈوکراتے میں پسند کرتا ہے سویمنگ کو پسند کرتا ہے یا وہ ریسنگ وغیرہ میں یا فوٹبال میں کرکٹ میں کس میں وہ ایکٹیوٹیز ہے اس طرح کہ اس کا پورا جو ہے نا فیزیکلی ایکٹیوٹی اس کی ایکٹیوٹیز ہو جائے گی پھر اس پر ایکسرسائز یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں اور ہمارے ملک میں اسپورٹس کو میں اب بہت ایکٹیوٹیز دیکھ رہی ہوں وہ پہلے اتنا میں نے نہیں دیکھا لیکن وہاں پر جب میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اب دیکھ رہی ہوں تو اب میں اس لیے ایسا نظر آتا ہے کچھ لوگ ایسے انوالو ہو گئے ہیں جنہوں نے اسپورٹس کو جو ہے نیو جنریشن کے اوپر زیادہ فوکس کر رہے ہیں تو اس میں سر فیرس کس کا نام ہے جس میں کہتے ہیں نا سپورٹس لور اور سپورٹس پرموٹر تو فرحان عیسیٰ صاحب کا نام سر فیرس ہے اچھا جی ڈاکٹر فرحان عیسیٰ صاحب اس وقت تا کیونکہ آج تو ہم نے اسپورٹس میں ان کو اسپیشلی بلوائے ویسے یہ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا نام ایک بڑے وقائر سے ہم لیتے ہیں کیونکہ عیسیٰ لیبورٹری کانامیز سری فیمس تو ان کا تو یہ کہتے ہیں سر پیستے آلہ ہیں یہ ڈاکٹر صاحب آج میں نے آپ کو اسپیشلی مدو کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت یہاں پر کپس وغیرہ پڑھیں ہیں میڈلز پڑھیں تو پہلے بچے سے ملوائے تو پھر گفتگو کا آگاز کیا جائے گا تو سپورٹس لور کی بات ہو رہی ہے لیکن اسپورٹس میں ایکٹیو پرسنیلٹی اور سویمنگ میں انہوں نے اچیف کیا اور بہترین اچیور بہترین سپورٹسمن لیکن بالکل ینگر سے ہیں کم عمر ہیں محمد بابر اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں اتنی خوشی ہو رہی ہے اتنے سارے آپ کے یہ خوبصورت کپس وغیرہ دیکھ کے ہیں جی تو بس منت کرتے ہیں اور ویکی پرائنگ اور بہتریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے اچیف کرنے کے لیے بات اللہ پیز یو فور آل دا ہارڈوئی کی رو اچھا مجھے یہ بتائیں کون سے کنٹری سے آپ نے ون کیا تھا کون سے کنٹری کمپیٹیشن مجھے پاکستان کو رڈیا ٹھیک ہمگے پاکستان کو رکیو رہی پاکستان کے لیے یا بہتر بھائی زبردست گریٹ پرفومنس فران بھائی کیا کہیں گے فران بھائی دیکھیں ہم کوئی دیکھیں کتنا خوش ہو رہے گی یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاکستانی کوئی بچہ آگے ایکٹیو پریزینٹ کرے نا تو اتنا خوش ہی مجھے میں دیکھ کے اتنا خوش ہو رہی ہوں فران بھائی آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے گی فران بھائی کیا دیکھتے ہیں ہمارے بچوں کا فیچر سپورٹس میں کیا سا ہے ہمارے پاس 60% سے زیادہ جو پوپیلیچن ہے وہ یوت پہ بیس کرتی ہے اور اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہر گیم میں مطلب سڑک پہ کھیلتے ہوئے یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ کرتے ہوئے ورلڈ کپ آ کے کرکٹ کا جیت جاتے ہیں تو ہاکی ہو گیا باکسنگ سویمنگ جیسے یہ جیتے ہیں یہ تو ماشاءاللہ روئنگ میں بھی جیتے ہیں انٹرنیشنل ایوینٹس کو تو کہنے کا مدد ہے کہ ہر گیم بلیئرڈ، سٹوکر، سکوش ہر اتنا پوٹینشل ہے تھوڑا سی ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے ان کی سربراہی کی اور ٹریننگ کی مدد کی ضرورت ہے تو پاکستان نمبر ون پہ آ جائے گا اچھا سپورٹس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان نمبر ون پہ آ گیا یا یہ برانز میٹل ماشاءاللہ لے کے آئے ایک آنر ہے ہوتا یہ ہے کہ سپورٹس جو ہے وہ آپ کی کنٹری کا ایک ایمیج بھی بناتا ہے اس وقت پاکستان کا جو غلط ایمیج بن گیا ہے بہت سارے ممالک میں کہ یہاں پہ حالات خراب تھے دوسری چیزیں دیں اب تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئے تھینکس تو ہر آرم فورشز دیکھ تو اب یہ ایمیج بھی چینج کرتا ہے سپورٹس اور جب سپورٹس کی ٹیم آتی ہیں جیسے ابھی کرکٹ کا میچ ہوا سری لنکا کے ساتھ پوری دنیا میں دیکھا گیا تو یہ ایک بڑا میسیج آف ایمیج کے ساتھ پیس کا میسیج جاتا ہے اور جب پیس کا میسیج جاتا ہے اور ہارمنی کا میسیج جاتا ہے تو پھر ٹورزم بھی آتی ہے پھر ایکانومی کا پہیا بھی چلتا ہے اسی وجہ سے بڑی بڑی کنٹریز جو ہیں وہ علمپکس کرانے کے لیے یا ورلڈ چیمپینشپ کرانے کے لیے کوشہ رہتی ہیں حالانکہ اس میں اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ ہم ورلڈ کسی طرح سے علمپکس کو ہوسٹ کر لیں کیونکہ اس سے نہ صرف کہ سپورٹس نہیں اس طرح میں پروموٹ ہوتی بلکہ کنٹریز کا ایک ایمیج اس کی ٹورزم اس کا بزنس اس کی سب چیزیں سپورٹس سے لنکڈ ہیں اور آئی تنگ ہم پاکستان جس در پہ جا رہا ہے ایسے بچے ماشاءاللہ محمد بابر جیسے جو ہمیں پراؤٹ کر رہے ہیں یہ پھئیے کو چلائیں گے اور اس وقت اکنومی کرائیسس سے ہی نکلا نکالیں گے اور پاکستان کا نام بھی موچا کریں بے شک اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اب جو ہے وہ بچوں کا جو فیوچر ہے بہت برائیڈ اور ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹڈ ہیں لوگ ہیں جس طرح امران خان you know about prime minister انہوں نے ایک پاکستان کا ورلڈ کپ ون کر کے بتایا پاکستان کی ایڈنٹی ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے سپورٹس مین ہے جانگیر خان اور آمیر صاحب اور کتنے سارے ایسے جو ہے بڑے بڑے جو ہے نام جو ہے جنہوں نے بہت بڑی زبردست پرفارمنس کی اور اپنے پاکستان کا نام جو ہے سربلند کیا اور مجھے سب سے اچھی بات اس وقت کیونکہ آپ سوچ رہوں گے آج فران صاحب کو اس لیے کہ میں نے ان کی جو ایکٹیوٹی ہے ٹوٹل میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ جو فوکس کریں سپورٹس کے اوپر میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بھی اور دوسرے بچوں کو بھی سپورٹس میں بڑا انوالو ہوں گے یہ کیا آپ کی چینج کیوں آیا ہے ایسا کیا سوچا آپ آدھین ایسا میں میں خود بھی ٹیبل ٹینس کا پلیئر تھا تو اس وقت جیسے ہم نے جب ہم بھی تھے تو ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی تھی تو میں نے سوچا کہ جب ہم اللہ کا شکر ہم نے سپورٹس کو انکریج کریں گے اور جتنے بھی ایسے سپورٹس ہیں لائک بیڈمنٹن ہو گیا رگبی سویمنگ جیسے ٹیبل ٹینس ٹینس یہ سارے وہ گیمز ہیں فینسنگ یا آپ کو باتے لڑکیوں کی فینسنگ ٹیم بھی میڈل جیت کے آئیے ویٹ لفٹنگ رابیہ شہزاد ہے وہ بھی ویٹ لفٹنگ کا لیننگ گولڈ میڈل جیت کے آئیے تو ان کو ہم سب کو انکریج بھی کر رہے ہیں ان کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں پھر ہر مہینے ہم دو سے تین سپورٹس ایکٹیویٹی کرواتے ہیں کیونکہ جب تک کہ بچوں کو چیلنج نہیں ملے گا لوکل لیول پہ تو وہ انٹرنیشنل چیلنج کو کیسے فیز کر سکتے ہیں تو یہ ڈاکٹری سالے بارٹری ڈاگناسٹک سینٹر ہر مہینے دو سے تین گیمز کو کر دی ابھی ہم کراٹے کرنے والے اس کا ایک ایوینٹ ہوگا اس میں بھی بہت سارے میڈلز جیت کے آئے ہیں اچھا یہ آپ کو میں تعریف کروں گا آپ کے پروگرام کی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ماشاءاللہ we are very proud of our cricket لیکن میں آپ کو باتا ہوں کہ اتنے سارے دوسرے گیمز ہیں جن کی پذیرائی نہیں ہو رہی بالکل اور آج آپ نے سومنگ کے محمد بابر کو بلا کے جو ہے نا i think آپ کے چینل کو بھی مبارک بات ہے آپ کو بھی مبارک بات ہے اور ہم ٹوٹل یہ بلیف کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کراٹے میں گولڈ میڈلز جیت کے آئے ہیں جوی جوٹسو میں گولڈ میڈلز جیت کے آئی ہے ہماری ٹیم فینسنگ میں جیت کے آئی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے اچھا اب نہ ان کو کوئی بجٹ ملتا ہے بچاروں کو نہ پذیرائی ملتی ہے ویٹ لفٹنگ میں جیت کے آئی لندن سے آئی بی اے کی سٹوڈنٹ ہے اور اگر آپ جیسے چینلز ہیں ان کو انکریج کریں گے اور میٹرو is the first channel جو انکریج کر رہا ہے تو یہ بھی سپورٹس ہیں ان کو بھی زندہ رکھا جائے ایون اخبار بھی پڑھیں گے تو ان کے اندر بھی پورا پیج کرکٹ سے بھرا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کرکٹ بھی ہو لیکن دوسری جو سپورٹس ہیں ان کو بھی انکریج ہو اور آج کن ہمارے بچے اتنا جیت کے آ رہے ہیں اگر ان کو ان کی تصویر آتی ہے جیتے آج آپ کے پروگرام میں آپ نے اس کو ہوسٹ کیا تو اس کا بھی موریل بوسٹ ہوگا انشاءاللہ آج یہ برونز میں جیت کے آیا ہے تو میں کن ہم کن ہوں کہ اگر گول جیت کے آئے گا اس کا سہرہ میٹرو کو جائے گا اور آپ کو جائے گا آچہ وہ بچیاں بھی پشاور میں جو گیلنے گئیں تھی گیمز کے لیے آئیں تھی دونوں وہ بھی ونر ہوئیں تو ان کو بھی میں نے بلوائے تھا وہ بھی چوٹی چوٹی تھی لیکن اتنی خوش ہو رہی تھی اور دونوں سسٹرز تھی تو ایک بچی تھی میں سات آٹھ سال کی تھی دوسری بارہ سال کی دونوں سسٹرز نے جو ہے سپورٹس میں جو ہے وہ پشاور کے ایک بڑی جو ہے ان کے پروینسز کا اپس میں کامپوٹیشن تھا تو مجھے فران بھائی بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں اور میں اسی طرح ہم لوگ میں کوشش کرتی رہوں گے ہمارے پاکستانی بچے ہیں کیوں نہ یہ ہمارا فخر پاکستان ہے دیکھیں آج ہم ان کو ذرا سا اپیشیٹ کریں گے نا تو ان کے حسلے بلند مزید ہوں گے ہمارے درمانے کالر ہیں ہیلو اسلام علیکم ہیلو ہیلو رکسانہ زہدی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے الحمدلل اللہ سہ شکر ہے اور آج میں سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ فران بھائی یہاں پر موجود ہے اوکی اور ان کے ساتھ میں چیلنٹیٹ سٹوڈنٹ موجود ہیں جو کہ اسپورٹ میں واہر طریق ہے اور انہوں نے اپنے مہدنس پاکستان کے لیے جیتی واقع ہمیں ان کے لیے قابل فخر ہے اس کے علاوہ اگران بھائی کے لیے میں کوئیلیس بتا دوں ماشاء اللہ سے نہ صرف اسپورٹ ایڈوکیشن اس کے علاوہ انہوں نے جیلوں میں جتنا کام کیا ہے قیبیوں کے لیے وہ واقع ہی قابل فخر ہے اور وہ بہت ہی عمد نے ایسا کام کیا ہے کہ اپنی تک کسی نے نہیں کیا تو اسپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ ایڈوکیشن کو کہتے ہیں ساتھ لے چل رہے ہیں یہ سوال اب کریں فران صاحب کو میں دو تین بار یہ کہہ چکی ہوں فران بھائی آپ بہت ایکٹیف کام کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کو پتا چلنا چاہیے دیکھیں جب بات شیئر ہوتی ہے نا تو دوسرے لوگوں کو بھی ایک موٹیویشنل میسیج ملتا ہے اور وہ لوگ بھی آگے بڑھ کے پھر کام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ جوائن ہوتا ہے میں نے صحیح خطر لکسانہ کو میں تینکیو بھی کہوں گا کہ انہوں نے میرے بارے میں اچھے کمنٹ دیئے اور دیکھیں یہی وہ پوزیٹیف معاشرہ ہے ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہوں موٹیویٹ کر رہے ہوں اور جوائن انہینڈز بھی کر لیتے ہیں تو ہی پھر کاروان بڑھتا جاتے ہیں نا منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائیں منزلیں منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائیں منزلیں ایک سفر اچھا لگا ایک ہم سفر اچھا لگا تو جب ساتھ میں ہم سفر اچھی ہوں گے تو سفر بھی اچھا ہوتا جائے گا انشاءاللہ بہت اچھی بات کی تینکیو اور منزل بھی ملے گی کیا بات ہے اچھا جی محمد بابر اور انٹرنیشنل لیول پر سویمنگ انہوں نے زبردست پرفارمنس لکھائی آپ نے آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح انہوں نے آپ سے سوال کیا رخ سانہ زیدینے کہ ایڈوکیشن اور اپنی فیلڈ کو کیسے لے کے چل رہے ہیں میں سویمنگ آئی تینک سیونڈ گریٹ سے کر رہا ہوں تو مجھے پاس ایک بیلنس ہے جیسے ٹو آرڈ سٹاڈینگ ہر دن اور اس کے علاوہ تھری آرڈ تریننگ ہر دن کیونکہ ٹریننگ کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سکول جانے سے پہلے فور ٹو سیکس ہم ٹریننگ کرتے ہیں اس کے بعد سکول کے فوراں بعد ون ٹو تھری ہم ٹریننگ کرتے ہیں شام میں جن کا سیشن لگاتی ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرنا بکوز سومنگ سے آپ کو بتا ہے بہت تھکن بھی ہوتی ہوگی اگر ہم تین تین دفعہ ایک دن میں ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو مگر ایک بیلنس ہونا چاہیے جیسے میں کراچی گرامر سکول میں پڑھتا ہوں اور وہاں کی پڑھائی آپ کو تو پتہ ہوگا ٹاپ سکول ہے تو بہت مشکل پڑھائی ہے مگر یہ بات بھی ہے کہ میں کلاس کا ٹاپ پر ہوں میں فرس پزیشن آتا ہوں اور میں سکول میں جیسے ٹاپ کرتا ہوں جیسے ہائیس بیڈز ہیں میرے تو اس کا یہ ایک ہی جیسے کوئی اس کا آسان سولوشن نہیں ہے یہ صرف محنت کرنا ہے اور دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور میرے والدین ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں سپیشلی مائی مادر ان کی آج سالگیرہ ہی ہے شمائلہ شمائلہ محمد بابر کی ممہ اور آپ کو بہت بہت سالگیرہ مبارک ہو اور آپ اپنے بیٹے کے سر پر اسی طرح آپ کی دعائیں سلامت رہیں اور آپ سلامت رہیں اور آپ کی دعائیں اس کو لگتی رہیں ہمارے درمینے کالر بھی ہیں جائیہ اسلام علیکم والد اسلام آپ کیسے ہیں جائیہ کافی دنوں بعد آپ نے کال کی میرے ریگولر کالر بلکل کال آپ کی ملنی پاری تھی میں تو ہمیشہ پرگرام دکھتا ہوں سب سے پہلے تو تمام مہمانوں کو سلام کرنا چاہوں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اب انہوں نے سیومنگ چیمپین سیپ جیتی ہے تو پرابلم یہ کہ ہمارے سلس کرکٹ کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہمارے سنوکرز کے ہمارے ویڈبنٹن کے بہت سارے لوگوں نے سپورٹس میں مکام آسل کے لیکن ہمارے ٹیلن کو پرجکٹ ہے یہ سبھی آپ کی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیلنٹ کو سامنے لاتے ہیں میٹرو لے کے آتا ہے ان لوگوں کو لے کے آتا ہے جن کو شاید لوگ اتنا ہائی ٹائم نہیں دیتے لیکن یہ اگر کسی بھی ٹیلنٹ کو اگر اپریشیشن جیسے دکر فران نیسا کر رہے ہیں تو جب آپ کسی چیز کو آپ اپریشیش کرتے ہیں ان کو انکرشمنٹ ڈیتے ہیں تو آپ کا خون بھی بڑھتا ہے اور آپ کا ٹیلنٹ انہائس ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ان کو انہائس کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کانچی کہ ایسے لوگ موجود ہیں یہ ہے پوزیٹیو ایمیج جو آپ لوگ کر رہے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ لگے رہے اور پاکستان کا امام ہم روشن کرتے رہے ہیں تینکی سو مجھ تینکی سو مجھ کیا بات ہے بھائی یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کتنے لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ اپنی جیسے اپنے سویمنگ میں چیمپینشپز روئن کیا ہے اور آگے بھی آپ بڑھ چڑھ کے بڑے بڑے جو ہیں اب جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھے گی تو کومپوٹیشن بھی ان کا بڑھتا چلا جائے گا بڑھ میڈل لے کے آنگا نیکس ایپ گیم میں اور انشاءاللہ آپ کے پیسے شو پہ آنگا آپ لوگ کے اتنے آپ ایج اٹھانہ سال ایٹین ایئرز اور بالکل بھی نہیں لگتے آپ یقین کریں آپ مزید چھوٹے لگتے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت اور کامیاب کریں اور اس سے میں کہتے ہوں پورے ورلڈ میں آپ کا نام ہو محمد بابر اور ہمارا فخر آپ ہیں اور آگے بھی پاکستان کا یہ ہمارا بسکلی پخرے پاکستان ہے اور ہمیں ایسے بچوں کو اپیشیٹ کرنا چاہیے اور مجھ جیسے فران عیسیٰ صاحب جیسے لوگ اگر پاکستان میں ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے حوصلے ہم بڑھاتے رہیں گے کیوں فران بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں غلط تو نہیں کہہ رہی میں نے کچھ ہنڈیٹ پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آپ کے ایفورٹس ہوں گے ٹین پرسنٹ ہمارے میں آپ لوگوں کے پیچھے ہوں آپ لوگوں کی سرپرستی ہوگی آپ لوگ ان لوگ بچوں کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ اپنے پاکستان کے ٹیلنٹیڈ بچوں کو بڑے لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جیسے لوگوں کی بے حد ضرورت ہے ہم تو جب ونٹ کر کے آ جاتے ہیں دیکھیں بیسیکلی آپ لوگ پیلور آف پاکستان ہیں یہ جی یہ ہے وہ ویلڈنگ انہوں نے بنائی تھی ہم وہ لوگ ہیں لیکن میں بات کروں گی فران بھائی اس بہت ہی سنسٹیو اب تو سب یہ تھوڑا سا ہم نے خوبصورت سیلیبریشن بھی کر لی آپ نے بھی اپیشیٹ کر لیا لیکن یہاں دکھتا ہے کیاں دکھتا ہے دکھتا کیا ہے کہ جو گورنمنٹ کو صرف ایک گیم کے اوپر جو فوکس ہے نا وہ میرے دل کو دکھتا ہے کیونکہ یہ بھی بچے ہیں یہ بھی کام کریں ہاکی بھی میرا انٹرنیشنل گیم ہے فوٹبال بھی ہے بہترین سپورٹس میں نے دیکھے ہیں بچے یوت فوٹبال میں اسکوائش میں ٹیبل ٹینس میں جیٹو کراتے میں لیکن زیرو گورنمنٹ کی سپورٹ مجھے وہ اس لیول پہ نظر نہیں آ رہی وہ انکاریجمنٹ نظر نہیں آ رہی میں ناظرین اس کے اوپر سیریسلی فران بھائی سے کیا کنٹیبیشن ہے اور فران بھائی کس حد تک سپورٹس کو کیونکہ ایک پرسن کتنا کس کس جگہ پر سپورٹ کرے گا ہر گیم کو تو نہیں سپورٹ کر سکتے تو چھوٹے لیول پہ کریں گے یہ بڑے انٹرنیشنل لیول پہ تو نہیں اب فران بھائی کی ذمہ داری تو نہیں یہ تو محبت میں کہ یار میں کچھ کر سکتا ہوں تو میں اپنا حصہ ملا رہا ہوں لیکن گورنمنٹ کس جگہ پہ کھڑی ہے میں اس بچے سے بھی پوچھوں گی کہ مجھے بتائیں آپ اپنے آپ کو ان کو دوسرے سپورٹس مین کا بھی کرائیٹیریہ معلوم ہوگا جن کا صرف ان کے گھر میں میڈلز ٹنگے ہوئے ہیں اور ان کے گھر میں راشن نہیں ہیں ان کو سب معلوم ہوگا ان کو سب معلوم ہے کچھ لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ان کے گھر میں میڈلز کی پوری وار سجی رہی ہے لیکن وہ رکشہ چلا رہے ہیں سپورٹس مین اگر یہ حال ہوتا ہے تو سوری مجھے نہیں کھیلنا تو یہ جملہ میں شاید نہ میرے کان سنیں تو میں یہاں پر چاہوں گی بریک اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح سبی کے ساتھ ملکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبی اور ہم بات کریں سپورٹس کے اوپر سبجیکٹ نہیں ہے کوئی ٹاپک نہیں ہے ایسا یہ بہت امپورٹن ہے ہمارے ہم لوگوں نے ویسے بھی گھر میں بھی اپنے بچوں کی ہیلڈی ایکٹیوٹی کو ایکٹیو کرنے کے لیے اس سپورٹس پہ خاص توجہ دینی چاہیے اور یہی وہ سٹارٹ ہوتا ہے چاہے اچھا ہمارے پاس یہ بھی بڑی پابلم ہے ہم میل اور فی میل کا بھی کامپیٹیشن کرتے ہیں ہماری خواتین بھی غلط کرتے ہیں ہماری خواتین نے بھی جو ہے اپنا آگے بڑھ کے اپنے ایکٹیو اس سپورٹس میں ون ہو کے اپنا لوہا منوایا ہے کہ ہم لوگ بھی اس سپورٹس میں اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اور میں اگین اپنے پیارے پیارے گیسٹ جو ہے محمد بابر ویلکم اگین فران صاحب ویلکم اگین مجھے یہ بتا ہے میں سوال جو ہے میں نے کہا صحیح کہ خواتین بھی ایکٹیو ہیں کے نہیں سپورٹس میں خواتین تو بہت ٹیلنٹ ہے میں تو آپ کو بتا ہوں کہ ہماری تو پاکستانی فیمیل جو ہیں not only sports پروفیشن کے اندر بھی جہاں پہ بھی فیمیلز ہیں نا they are doing much much better than much much better than men اس میں کوئی شک نہیں ایوہن ہماری لیبورٹری کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس 60-70% لیڈیز کام کرتی ہیں کہ میڈیکل میں زیادہ فیمیلز آ رہی ہیں they are more hard working more dedicated more committed and more excellence oriented تو ہم تو بہت ان سے professionally satisfied ہیں secondly sports میں جس جہاں کی population equal 50% سے زیادہ ہو اور قائد آزم کی قبردے گزری ہے انہوں نے بھی کہتا کہ یہ وہی نیشن ترقی کر سکتی ہیں جس میں مرد اور عورت ساتھ چلیں اور چاہے وہ sports ہو چاہے پروفیشن ہو اور چاہے کسی بھی زندگی کی کوئی بھی لیول پہ بات ہو تو آئی تنک کہ بہت زیادہ potential ہے اور ہماری بچیاں جو ہیں آپ amazing ہیں میں آپ کو بتاؤں لیاری میں boxing کر رہی ہیں amazing قسم سے اور اگر آج ان کو تھوڑی سی support مل جائے hockey کھیل رہی ہیں cricket میں کھیل رہی ہیں ہر game میں ہیں پس ایک چیلنج آتا ہے نا کہ بچے کو sports میں کیوں ڈالے parent پہلے بابر ہے یہ کلر ہولڈر ہے گرین کلر کا وہ پیناوا ہے تو اس پہ ایسے کلر ہولڈرز کو پہلے این ایڈی جتی پریسٹیجیوس یونیورسٹی سینا ان کا کوٹا ہوتا تھا ان کو ایڈمیشن ملا کرتے تھے وہ انفورچنیٹلی بہت کم ہو گئے اور کچھ جگہوں پہ ختم ہو گئے دوسرا یہ تا ہے کہ سپورٹسمن کا جو کریئر ہے ایک ایج کا جو کریئر ہوتا ہے وہ تھرٹیز میں تھرٹی ٹو تھرٹی تری بہت کھیچ لیا تھرٹی فور سے زیادہ کا نہیں ہوتا اس کے بعد وات نیکسٹ اب وہ کیا کرے گا اس کے بعد تو اس کے لیے پہلے ہی ہوتا تھا جیسے اسلاح الدین جتنے لوگ ہیں کافی لوگ کسٹمز میں کام کر رہے ہوتے تھے پی آئی اے میں بینکس میں ایج بی ایل یو بی ایل الائیڈ بینک اور ہوتا ہیے تھا کہ کپی ٹی پورٹ کاسم اور ہوتا ہیے تھا کہ سپورٹس تک ان کو سیلری ملتی تھی گھر بھی تو چلانا ہے کچن بھی تو چلانا ہے اور اس کے بعد جیسی وہ ریٹائرمنٹ کی طرف آتے تھے سپورٹس سے تو وہ اسی انہوں ارگنائیڈیشن کے اندر انڈکٹ ہو کے نارمل جوپس پہ آ جاتے تھے تو جو بچے تھے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی ہمیشہ بچے کو انکریج کرتے تھے کہ بھئی سپورٹس میں جاؤ اچھا اب کیا ہو گیا کیونکہ ان دونوں جگہوں پہ بریک لگ گیا ہے تو جو جو سٹیبلش لوگ ہیں جیسے محمد بابر ہیں ان کی فیملی ہے جو کراچی جمخانہ میں سویمنگ کر سکتے ہیں کراچی کلب میں کر سکتے ہیں وہ تو کر لیتے ہیں لیکن جو ایٹی پرشنٹ جو ہماری جس میں بہت ہی زیادہ ٹیلنٹ ہے اور ہارڈ ورکنگ ہے سکولز میں لگیں گے کوچنگ میں لگیں گے اب محمد بابر جیسے بچے ماشاءاللہ گول میڈل بھی لائیں گے یہ تو بزنس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے بہار چلے جائیں گے پڑھنے کے لیے وہ بچے جو ہیں وہ پھر سکولز میں لگیں گے دوسرے بچوں کو موٹیویٹ کریں گے تو وہ اگر یہ گیپ ہم فل کر لیں آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علی شاہ جب سندھ کے سپورٹس منسٹر تھے تو پانچوں سندھ گیمز ہوئے اس کے بعد ہارڈلی کوئی سندھ گیم ہوا ہے سندھ گیمز have finished نیشنل گیمز بھی اب جا کے پتہ نہیں کتنی پوسپونمنٹ کے بعد بابر اس کو سیکنڈ کریں گے کہ کتنی پوسپونمنٹ کے جا کے مر تڑ کے انہوں نے ایک نیشنل گیمز کرایا ہے باہر ٹینز جاتی ہیں تو سیل فائنینس پہ جاتی ہیں وہ ٹین جا وہ پلیٹ جا سکتا ہے جو اپنے پیتے خود جمع کرے تو یہ تو بہت مشکل ہے اور آج کل کی سیریس نہیں ہے اس کا مطلب کوئی سیریس کے ایکشن نہیں ہو رہا ریلائز نہیں کر رہے کہ جیسے آپ سے میں نے گزارش کری تھی کہ سپورٹس جو ہے وہ ایکانومی کا پہیا چلاتا ہے یہ صرف ایک بچہ نہیں کھیلنے جا رہا اچھا ہماری قوم کو جو ضرورت بھی نا سپورٹسمنٹ سپیرٹ کی ہے سپورٹسمنٹ سپیرٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے ہار گئے تو آپ اس کو مبارک بات دیں اور میند سے اس کو بیٹ کریں نوٹ کے اس کو نیچے گرا کے تو پورے پاکستان کو اس وقت سپورٹسمنٹ شپ سپیرٹ ایمیج بیلڈنگ ایکانومک موومنٹ یہ اس کا جو حل ہے میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ صرف سپورٹس سے آ سکتا ہے ہمارے درمینے کالوں نے ہیلو اسلام علیکم ہیلو جی جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون ہے ہمارے ساتھ جی میں کائنات بات کر رہی ہوں جی کائنات کیا پوچھتا جی صاحبی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے تینکیو سمجھ اور آپ کے علیشہ پروگرام سارے بہت اچھے ہوتے ہیں ایکچیلی میں ڈکٹر فرمہان سے کچھ بات کرنا چاہ رہی دی جی بات کہجے جی ڈکٹر فرمہان سب سے پہلے تو بہت آپ کو مبارک ہو آپ جساں سے جو ایفرٹس کر رہا ہے سپورٹس کو لے کے تینکیو گائنات تو وہ بہت سارا تھی تحسین ہے میں آپ سے سے بھی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ اتنا سے لوگوں کو پوموٹ جار رہا ہے ماشاءاللہ تو میرا ایک سکول بھی ہے تو اس میں ہمارے کچھ بچے ہیں جنہوں نے ایوارڈ اور میڈلز بھی ہیں تو کیسے ہم ان کو اگر آپ اس میں ہماری ہیلپ کریں نہیں بلکل اس کے لیے جو ہے وہ آپ اسے کانٹیک کر لیں اور ہم ایک بیٹنگ کر لیں گے اور اس کے لیے ایک پلان آف ایکشن بنا لیں گے پہ تینکیو کریں پھر اس کے بعد ان کو آنے آئر جواب لیں تینکیو کائنات آپ نے کال کی اب آپ آنے آئر آنسر سنیں فران بھائی کا کیا آنسر آرہ فران بھائی اب آپ کیمرے میں دیکھ کے بتائیں کہ تینکیو سو مچ کائنات آپ نے ہمیں کال کی آپ بتائیں آپ دیکھیں گی یہ پروگرام تینکیو کائنات تینکیو فور انکریجنگ اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں جو بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ملاقات کر لیتے ہیں چاہیدر صاحبی کے ساتھ کر لیں گے میٹو ٹیلیویجن کے اندر یا جیسا آپ بہتر سمجھیں اور بلکل بچوں کو انکریج کریں گے ہم تو ہم نے تو سمجھیں کہ یہ ایک جہاد ہے ہمارے لیے کہ بچوں کو انکریج کریں پاکستانی بچوں کو لڑکے کو لڑکوں کو لڑکیوں کو اور ان کو پاکستانی نوٹ اولی کے اپنے کراچی کے میپ میں لے کے آئیں سندھ کے میپ میں لے کے آئیں ملک کے میپ میں لے کے آئیں ملک کے انٹرنیشنل ایرینہ میں لے کے آئیں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ہی ہمارا نام پراؤٹ کریں گے اور جیسے ماباپ ہیں ہم ان کے ماباپ ہیں اور ہمارا ہی فرض ہے یہ تو انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں اور تینکیو کہ آپ بھی اتنا زیادہ سوچتی ہیں اس کے بارے مجھے بہت اچھی لگے فران بھائی دیکھیں میں ایک دیکھتیوں کہ اگر ہماری جو فیلڈ ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ کچھ بھی پوزیٹیو کام کریں یہ بڑی بات ہوتی ہے کائنات نے جو ان کو اپریشیٹ کیا ہے یہ ڈیزرونگ ہے کیونکہ دیکھیں ان کا ایک ڈاکٹر فیلڈ سے یہ ریلیونٹ ہے پھر یہ ایسا لیوارٹری کو لے کے چلا رہے ہیں لیکن انہوں نے ایک ایسا ایک اقدام کیا جس سے سب کو فائدہ ہو اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دوسری جگہ پر بھی بات سوچی کہ میرے یہ ملک کے بچے ہیں ان کے لیے اس کی نیڈ ہے اس کی ضرورت ہے تو انہوں نے اس موٹیو پہ کام کیا اور بہ خوبی اس کو سرانجام بھی دے رہے ہیں اور اس کا کوئی ایک کرائٹی نہیں ہے بہت سارے اس میں انوالو ہو رہے ہیں سپورٹس میں اور اس کی ضرورت بھی تھی جس کی ضرورت تھی وہ انہوں نے اس میں اپنا ایک حصہ ملا کے وہ پرفارمنس دکھا رہے ہیں جو بہت ہی قابل دید ہیں اور قابل کہتے ہیں ہم اس اپیشیٹ کرتے ہیں اچھا جی میرے پاس اور جس طرح یہ اپیشیٹ کر رہے ہیں اس بچے کو بھی محمد بابر کو محمد بابر نے ایک میڈلز کا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس میں یہ کہوں گی اتنا سارا اور جو ہے سٹاف رکھا ہے اور کیا بولوں میں اس کو سٹال لگا دیا ہے اور اب میں مجھے خوشی ایکسائٹمنٹ بڑھتی چلی جا رہے ہیں اب ذرا سا کیمرہ بھی فوکس کر لے بڑی بات ہے کیونکہ اتنا سارا ہے یہ بیٹھا یہ اتنے ساری چیزیں میں دیکھ رہی ہوں آپ نے اتنے سارے میڈلز لیوں اور ایک آپ نے سپیشل ابھی میں نے آپ نے دیکھا گلے میں پہنا جی تو یہ جو میڈل ہے ابھی جو سالت ایجین کیمز ہوئی ہیں اوکے اس میں یہ میں میڈل جیت کی آئے ہوں جسے بارے ہیں گوے اور اس کے علاوہ جولائے میں میں فینہ بول جونیر چیمپینشپس تھی بودھرپیسٹ ہنگری میں اوکے تو اس کے لئے بھی میں سیلیکٹ ہوا تھا اور اچھلی میں پاکستان ٹیم کیاپٹن تھا اس کے لئے اور ہماری ٹیم گئی تھی بودھرپیسٹ میں میں آ رہے تھے ہم اور یہ ورلڈ کا پورے ورلڈ کا کامپیٹیشن تھا اور میں محمد بابر کے سارے میڈلز دکھانے سے کاسر ہوں کیونکہ یہ اتنے سارے ہیں کیونکہ یہ بچپن سے ہی یہ بڑی اچھی بات ہے جیسے ذہر بتا ہے یہ ایٹین ایئر اوڈ اب اٹھارہ سال کے تو یہ بچپن سے ہی سویمنگ میں انہوں نے پرفارمنس دکھائی اور ہر گیم کو انہوں نے جو ہے جیتا سکول لائف میں بھی کراچی گرامر سکول سے یہ بلانگ کرتے ہیں تو انہوں نے جو ہے ان کے بہت ہی سینئر سپورٹسمن ہیں عابد الائی صاحب جو ان کو کنڈک کرتے ہیں اور ان کا جو پرفارمنس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان کے پھر بالدین کی بھی بڑی کنٹیبیشن ہے یہ ساری چیزیں میں کیوں شیئر کر رہی ہوں فران بھائی بھی بریک میں مجھ سے بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ تو افلوج کر سکتے کراچی جم خانہ میں یہ جا کے سوئمیں بھی کر لیتے ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی ہیں لیکن ہم ان بچوں کو بھی سوچتے ہیں جیسے فران بھائی نے بھی کہا کہ ہم ان بچوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں جو افورڈبل نہیں ہے لیکن وہ ڈیزروین بھی ہے ٹیلنٹی بھی ہے لیکن ان کے بارے میں کون سوچے گا میں سوچوں گی آپ سوچیں گے یہ سوچیں گے یا ہماری گورنمنٹ سوچے گی کون سوچے گا میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں دیکھیں ایکشلی جتنی بھی سپورٹس آرگنائزیشن ہے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں آپ کے جو ویورز ہیں یہ سارے کے سارے والنٹیئرز ہیں اوکے ٹھیک ہے تو جو سپورٹس آرگنائزیشن ہیں جائے ان کی سویمنگ کی ہو ٹیبل ٹینس کی ہو سوفٹ بال کی ہو سوفٹ بال بھی گرلز کا ایک سپورٹ ہے بہت پوپلر ہو رہا ہے یہ سارے کی سارے جو لوگیں والنٹیئرز ہیں تو والنٹیئرز ایک لیوٹ کا کام دے ٹائم دے سکتے ہیں گورنمنٹ کی آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ پرائیمری رسپونسیبیلٹی ہے اس کی اوپر فنڈ دینا سپورٹ کرنا اور اتنے زیادہ آفیسرز ہیں کہ اچھا اب ہوا یہ ہے کہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد سپورٹس ہو گئی ہے ڈیوالف تو آدھا تیتر آدھا بٹے رہے ہیں کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہیں کچھ پروینچل گورنمنٹ کر رہی ہیں دونوں کنفیوزڈ ہیں اچھا دو تین ایسے شعبے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں ٹیکنوکریٹ منسٹرز ہونے چاہیے ہیں مسئلہ ہو گیا ہیلتھ اگر ایک بندہ ہیلتھ سے کنسرن نہیں ہوگا وہ منسٹری چلانا اس کے لیے مشکل ہے اگر وہ منسٹر جو سپورٹس میں نہیں انوالڈ رہا ہے یا اس کو سپورٹس کے رولز نہیں پتا تو یہ تک پیشن نہیں ہو آپ نہیں کر سکتے یہ کام پیشن کے ساتھ ہو اور سیکنڈ چیز یہ آتی ہے ان بوڈیز کے ساتھ ملیں میٹنگ کریں آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر بہت سارے سپورٹس آفیسر ہیں ہی نہیں موجود انٹیریئر سندھ کے اندر فیسلیٹیز بھی نہیں ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اگر آپ ان سے پوچھیں محمد بابر سے کہ کبھی کوئی گورنمنٹ آفیسر آیا ہے ان کے پاس جس نے تھوڑا سے ان سے بات کی ہو یا ان سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھیں صرف میچ کے اندر انٹرنیشنل جانے کیلئے ہوتاکتا ہے ان کو سپانسر کر دیا ہو ٹیبل ٹینس پہ تو وہ بھی نہیں ہوتا سب اپنی سیل فائنائنس پہ جاتے ہیں کیونکہ میں ایڈوائزر ہوں پاکستان ٹیبل ٹینس فیڈریشن کے صدر کا پتا پہ رہا ہوں اگر یہ بھی گئے ہیں لیکن what about everyday everyday جو کلپ جانا ہے آپ کے جو خرچے ہو رہے ہیں ٹریننگز کے لیے جو پیسے چاہیے ہیں یا کلپ کی ممبرشپ فیز دینی ہے what about that ان کے تو پیرنٹ جو سپورٹ کر لیا لیکن 95% تو نہیں افورڈ کر سکتی کہ وہ اپنے بچے کو ایک چھ مہینے میں ٹارنمنٹ پہ انٹرنیشنل بھیجنے کے لیے وہ چھ مہینے کی ٹریننگ کریں ان کی غزہ کا بھی خیال رکھیں ان کی کوچز بھی ہائر کریں ان کو کلپ کی بھی ممبرشپ دیں آنا جانا ٹرانسپورٹیشن جب تک کہ یہ یہ پالیسی بنائیں گے نہیں پلیئرز کو ایڈنٹیفائے کر کے گورنمنٹ اپنی پیٹرنیج میں نہیں لے گی تو ہمارے پاس جو بچوں کی جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت کم اوپر آ سکے گا میکنیٹیوڈ کو اپورچنیٹی ہی نہیں مل سکے گی کہ وہ اس لیبل پہ آ سکے ہیں کہ وہ آگے جا سکتے ہوں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس طبقے کے اندر جو ہے وہ ایک ڈپریشن، ایک جنن، ایک حسد کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میں کام اس سے بہتر کر سکتا ہوں اور مجھے اپورچنیٹی نہیں مل رہی ہے تو پھر رائیویلری پھر مطلب پوری کرائیسس آف دا کمیونٹی آ جاتا ہے اگر سب کو ایکوال اپورچنیٹیز ملیں آخر گورنمنٹ کی بھی رسپونسیبیلٹی ہے میں تو آپ کی پروگرام کی توسط سے میں کہوں گا کہ گورنمنٹ شوڈ ویک اپ چاہے وہ پروینشل گورنمنٹ ہو چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو اور آپ کو میں بتاؤں اس وقت شکریہ جنہ کا ٹارنمنٹ ہوا ہے ہاکی کا میچز سندھ رینجرز نے کرائے ہیں رینجرز نے تین حصوں میں کرائے ہیں یہ سیکٹرز میں اور ان کا فائنل ابھی کچھ اٹھ سے پہلے ہوا ہے تو اب ہماری عام فورسز آ گئی ہیں سپورٹس میں لیکن ہماری سیویلین گورنمنٹس ہیں وہ سو رہی ہیں وہ سو رہی ہیں بہت اچھی بات آپ نے کہیے کہ ہمیں ابھی جاگ جانا چاہیے ہم صرف اچھا کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں جب انٹرنیشنل لیول پر ہم کرکٹ کو اتنا ہائپ دیتے ہیں پوری گورنمنٹ اس میں انوالو ہے اور پورے تین مہینے پہلے اس کا ایک پرچار شروع ہو جاتا ہے اور سب ایکٹیو ہو جاتے ہیں روڈ بلوک ہو جاتے ہیں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جب ایک کیمپ اتنا فوکس ہو رہا ہے تو دوسرے گیمز کو بھی اس طرح ہی اہمیت دینی چاہیے اور خاص طور پ پلیٹ فارم گاہ بگاہ جس سے کہتے ہیں نا پروائیڈ کرنے چاہیے اچھا ہمارے پاس صرف اسپورٹس ہی نہیں ہم جب اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہیلتی ایکٹیوٹی ہیلتی فوڈز اور بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں فران بھائی صرف اسپورٹس نہیں اور بہت ساری ہیلتی ایکٹیوٹیز کو بھی بڑا سپورٹ کرتے ہیں اور ان خوبصورت تقریبات میں جاتے ہیں کیونکہ اویڈنیس کے جہاں پر بھی پروگرام ہوں گے وہاں پر فران بھائی موجود ہوتے ہیں تو فران بھائی آج اپنے ہمارے جو کچن ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے ایک پہلے ہمارے مورننگ جو جب سٹارٹ گوا تھا ہمارے ساتھ ایک شیف تھے اور ان کا نام ہے شیف یوسف اور انہوں نے ایک کمپوٹیشن میں جو ہے حصہ لیا اور وین کیا ان کو بھی میڈل ملا ہے اور وہ کچن میں موجود ہے ہم ان سے ملواتے ہیں آپ کو اسلام علیکم بھائی گلے میں کیا میڈل پہنا ہے اس کے بارے بتائیے بس یہ ایک کمپوٹیشن تھا یہ ہمارے کراچی میں تو پوٹ چیمپ پاکستان میں تو اس میں جو ہے ہماری فرس پوزیشن آئی تھی اور گول میڈل میں نے لیا تھا آپ لوگ کی دعاوں سے اور اپنی محنت سے کیا بات ہے زبر دست اور اسی طرح کام کرتے ہیں آج گفت کے طور پر کیا آج بس آج گفت کے طور پر اور سردی کا سیزن ہے تو دیٹس فائی میں نے کچھ سوپ بنانے کا سوچا ہے تو میں آج بنا رہا ہوں ویسٹیبل پاسٹا سوپ آپ لوگوں کے لئے آپ انگریڈینز بتائیں پھر اپنے پر اچھا انگریڈینز میں ہمارے پاس یہ پاسٹا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس بیل پیپر ہے چوب ہوئی بھی چوب ہمارے پاس کیبیج ہے اور چوب کیرٹ ہے اس کے لئے ہمارے پاس کیچپ ہے سالٹ بلیک پیپر چلی سوس چکن پاورڈر سویا سوس ڈائیلوٹ ہوابا کون فلور اور ایگ ہیں تو سب سے پہلے جب ہم اس میں سٹارٹ لیں گے سٹاک ہمارے پاس ریڈی ہے چکن سٹاک اس کے لئے ہم نے ڈائیلوٹ کیا ہوا کون فلور اس میں ایڈ کرنا ہے اور سردیوں کا سیزن اور جو ہے سوپ بڑا جو ہے بہت مزیدار لگتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور ایک تو یہ جب سے یہ ہم لوگ نے پہلے تو یخنی وکرہ لوگ پیچھے تھے لیکن جب سے چائنیز ٹچ ہوا ہے تو چکن کونڈ سوپ جو ہے وہ بہت زیدہ لوگ پینے شروع کر دیا جیسا ہی کہہ رہی ہیں آپ اسی سے ریلیڈیڈ میں نے آج بس چینج کیا اس کو اور آج میں نے ویسٹیبل پاسٹا سوپ کر دیا ہے ایک زیادہ لگ بھی چینج ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا کلر بھی چینج ہو جائے گا فران بھائی کا مطلب دماغ کیا بن رہا ہے میں ایسے ہی مزاک کر رہی ہوں دیکھ آپ سوچ رہا ہوں کہ سپورٹس کا کمپٹیشن ہے کیچن کا بھی کمپٹیشن سے لگا دو خواتین کا نہیں بہت اچھا ہے اور یہ ایکٹیویلی ایکٹیویٹی ہے سر اور نہیں مہا اور جو میں اتنا خوش ہوا کہ ریکھیں نا اس پہ بھی کمپٹیشن سے موٹیویشن ایک ڈرائیو آج ہی کتنا پراؤڈلی ہے میڈل پینے ہوئے نا اور آج ہی پہچان ہے اور مطلب اتنا سے دیکھا ہے تو یہ بھی لنکٹ ہے ہمارے اس پرگرام کے ساتھ اور یہ اتنا اچھا بنا رہے ہیں کہ میڈلی کو مطلب دل گرے نینے آپ کے گرم گرم ابھی پیش جئے گا نہیں یہ بہت اچھا یہ زائر سی بات ایک جگہ پر پرفارم بھی کرتے ہیں جاپ کرتے ہیں اور وہاں پر کانٹینینٹل کھانے وغیرہ بناتے ہیں تب ہی تو دیکھیں نا ان کے اچھے پرفارمنس تھی تو ان کو ایک میڈل بھی ملا تو یہ ریگارڈ ہوتا ہے یہ ایوارڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھنے میں ہیلپنگ ہینڈ بنتے ہیں میں یہ سمجھتے ہوں یہ ایسی مددگار چیز ہوتی ہے جو ہمیں ہمیں انکریج کرتی رہتی ہے ہمارے حوصلے کیسے بلند ہوتے ہیں ہمیں کوئی یوں تھپکی دیتے ہیں تو بس وہ ہم نکلتے جاتے ہیں تو یہ ایک ایسا سونیریو ہے لیکن ہم لوگ اس چیز سے دور ہیں ہم لیک پولنگ میں لگے ہیں ہم دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم انکریج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو بس یہ ہے ساری سچویشن اچھا یہ جو سوپ بنا رہے ہیں تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں یہ چیز دن کا اپنی کوئی دریافت ہے یہ سب اپنی کریشن ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل صحیح بچانا اپنے تو اس کے لیے میں نے بیسکلی اب کون سوپ ہو گیا اور ہارڈن ساور سوپ اور یخنی یہ چلتا وہی آرہ ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ٹچ دے دیا جائے اور ٹیسٹ چینج کر دیا جائے کہ ہم تو کھانے پینے کے شوکین ہیں نا اور آئی تینک یہ بڑا اچھا ایڈیا ہے یہ فیوریٹ سوپ سے لیکن لوگ کیونکہ ریگولر پیتے رہتے ہیں نا تو دیپ کوٹ یوز تو ایٹ ای تینک اندر چینج آنا چاہیے اور دیکھیں یہی تو کریٹیوٹی ہے جو پاکستانیز کے اندر ہے کہ آج انہوں نے جو ہے ایک کریٹیوٹی طریقے سے جو ہے وہ ایک سوپ کو اور موڈیفائے کر کے اس کو کر رہے ہیں اور آئی تینک یہی وہ یہی وہ ٹیلنٹ ہے پاکستان کے اندر تھوڑا سا موقع ملے تھوڑی سی کریٹیوٹی آئے اور تو یہ مطلب ان کی کریٹیوٹی ایسی وہ بھر کے آتی آپ یقین مانیں کسی بھی دنیا میں آپ چلے جائیے پاکستانیز ہر شعبے میں جہاں پر جوپس کر رہے ہیں وہاں پر ایکسیل کر رہے ہیں اچھا اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہر چیز کو سپورٹس کو گیمز کو تقریبات کو بہت زیادہ جو ہے انکریج کیا جا رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی ہوں وہ بڑی بڑی تقریبات اور بڑے اچھے طریقے سے پرفارمنس لوگوں کو ہائلٹ کیا جا رہا ہے پہلے نہیں اتنا ہوتا تھا اب چھوٹے چھوٹے میں نے کتنے ہی آپ ارگنائزیشنز آئی ہیں جو اچھا کام کر رہی ہیں ان کو میں اپیشٹ کرتے ہیں اتنے خوشی خوشی آتے ہیں کوئی کوٹ ڈسٹیبیوٹ کر رہا ہے سردیوں کے کوئی کھانے کھلا رہا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے یہ ایک ایسی حسل افضائی ہے جو ان بچوں کو ان کے دل میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ہمیں ہیلپنگ ہینڈ بھی بننا ہے پاکستانی جو قوم ہیں ایک ہین مانے بحبت والی قوم ہیں سندھ و خیر صوفیوں کا شہر تھا ملک تھا اُس زمانے میں اور یہاں پہ میوزک اور لیو این افیکشن ہوتا تھا یہاں تو جنگیں لڑتے ہی نہیں تھے اور یہاں پہ یہ تو پندرہ بیس سال جو پکراچی کی حالات خراب ہوئے پاکستان کی طرح تھا اب وہ سب لوگ بھر کے واپس آ رہے ہیں اچھا زور اچھا جی میں یہ مجھے اشارے کریں کہ آپ کچن میں آؤں نا میں نے کہا اچھا جی آ رہے ہیں ہم آپ کے جی ناظرین ہم لوگ نے شیف یوسف کے ساتھ اچھا جوائن کرتے ہیں آج دیکھیں یہ جو سوپ ہے اور ابھی انہوں نے ہمارے گیس نے بھی ٹیسٹ بھی کرنا ہے بابر آپ کو پسند ہے یخنی وغیرہ پسند کرتے ہیں کیا ہے جی کہاں تک پہنچا اچھا ہم نے یہ چکن سٹوک ہم نے سب سے پہلے ایڈی کر لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے سب سے پہلے اس میں پاسٹا اٹھتے کیونکہ وہ کچھا ہو جائے گا اچھا پاسٹا تھوڑا سٹارچی ہوتا ہے تو آپ نے کون فلور اس میں اس کونٹیٹی میں اٹھ کرنا ہے کہ آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کر لیں کیونکہ پاسٹا سٹارچی ہوتا ہے وہ بھی اپنے لیس چھوڑے گا تو آپ کا جو سوپ ہے وہ ٹھک ہو جائے گا اچھا اکی پاسٹا جو آپ کا ہافڈن ہو چکا ہے اس میں ہم ویسٹیبلز بغیر اٹھ کریں گے اچھا سب سے خوبصورتی کاروینگ بڑی خوبصورت کرتے ہیں سب سے یہ آپ نے سب سے پہلے کریڈ اٹھ کر دی چھوڑ ہوئی بھی اچھا یہ بھی ہوتا ہے کس کو کس ٹائم پر اٹھ کرنا ہے اور اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم نے کچپ اس پہلے کریم ہم نے کچپ لے لیا سوی کر لیتے ہیں بھائی آپ نے سرف کرنا ہے گرم گرم تاکہ ہمارے جو گیسٹیں وہ آپ کے بس کے گیز پی کھائیں گے آپ بھی کھائیں گے سی شیئر کر سکیں گے تھنڈا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ چلی سوس ہے ٹھیک ہے اکی سپائس ہم ٹو ٹیبل سپون سپائس اپنے ہی مرضی سے زرہ سا اٹھ کیجئے گا ایس پر ریکوائیٹ آپ کر سکتے ہیں جیسا آپ کو ٹیس پسند ہے آپ ایسا اٹھ کیجئے بلیک پیپر ضرور ڈالی اس کے علاوہ بلیک پیپر ہے ہمارے پاس پیپر ہے ہمارے پاس یہ آپ نے اٹھ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے 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 اور سب سے لازمیں آپ نے جب یہ مکس ہو جائے اچھا سے ڈیزول ب ہو جائے سارے جو سپائسیز ہیں اس کے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ نے اس میں سویا سوس اٹھ کرنا ہے اور اینڈ میں سال اور سب سے لازمیں ایگ بیٹن کریں گے آہل کے لئے ہاں ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہلاتے جائیں گے تک کہ وہ نہ ہو جائے مطلب کہ اس کے تھوڑے سے کرڈلز آ جائیں گے اچھا اس کا رہے ہیں کہ سوپ میں اگر آپ کے جیسے للمس بننے ہو اس پائسز میں تو آپ کے لئے باس وکس ہے آپ اس کو اس طرح سے اس طرح سے ڈیزولف کر سکتے ہیں اس پائسز کو کیونکہ بیسکل یہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کے جو سپائسز ہوتے ہیں وہ تہہ پر جم جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ ویکسیوز کر سکتے ہیں اس طرح سے کچھ ایسا اس کا ٹیکچر بن جائے گا ٹھیک ہے پھین آپ اس کی حجب تھیز کر سکتے ہیں اچھا تھوڑا سا بھی ٹائم لگے گا نا اس کو ہاں جی فائر پھر سیون میٹس آلی بس ہم لوگ پھر بریک لی لیں جنازہ ہم لوگ یہاں پر لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد مسکراتی صبح ویت سبھی کے ساتھ بلکم بیک مسکراتی صبح کے ساتھ میں ہوں سبھی اور میرے درمیان میرے پیارے پیارے گیسٹ فران صاحب موجود ہیں محمد بابر اور سویمنگ میں جو ہے انہوں نے ایسیان چیمپنشپ بھن کی ہے تو میں اگین ان کو وم ویلکم کہتی ہوں اور مجھے یہ بتائیں دیکھیں آپ کو تو آپ کو بہت سپورٹ کریں آپ ایک بہترینی سکول میں سٹڈی بھی کر چکے ہیں اور ساتھ میں آپ کے اچھے کوچ بھی ہیں آپ اچھی جو ہے آپ کے فیملی آپ کو سپورٹ کریں لیکن آپ ان بچوں کے بارے میں سوچتے کہ جو ابھی ان کے ضربت ہے پیرنٹس آفورڈبل نہیں ہیں تو کیا گورنمنٹ ان کو سپورٹ کری یا ان کو کس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا یہ بات ہے کہ گورنمنٹ ہمیں بھی ابھی جو گورنمنٹ ہے نا وہ فیلال تو ہمیں بھی نہیں سپورٹ کر رہی بکوز رائٹ ناو جو ہم کر رہے ہیں وہ اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں ففٹی میٹر پول کی ہمارے پاس فسیلیٹی نہیں ہے انٹرنیشنل کوچز کی فسیلیٹی نہیں ہے جیسے وان فرینڈ آف مائن ہم اپنے دوست کے گھر ایک ففٹی میٹر پول ہے تو ہم وہاں پہ سومنگ کرنے جاتے ہیں سکول سے پہلے بکوز کوئی کلاب کوئی گورنمنٹ فسیلیٹیز نہیں ہے جو میرے کوچ ہیں سر زمیر الحسن جو سومنگ کے کوچ ہیں وہ ریٹائر آرمی کی کوچ ہیں وہ ہمیں کوچنگ کرواتی ہیں وہ ایک لیول تک ہمیں کوچنگ کروا سکتے ہیں ان کی کوچنگ کے سٹینڈر بہت آئے ہیں وہ انٹرنیشنل کوچز سے سیکھ کے آئے ہیں مگر پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل کوچز اور جو جم کی انسٹرکٹرز جو ہوتے ہیں جو باہر جیسے ایٹھلیٹس کو ٹریننگ کرواتی ہیں اس لیول کی ٹریننگ ہمیں نہیں ملتی یہاں پہ اس کے علاوہ جو ہمارے سوائے جیسے جو آپ کہہ رہے ہیں اتنے ویل آف نہیں ہوں گے ان کے لیے تو یہ بہت جیسے کرائیسز کی بات ہے جیسے یہ نیشنل گیمز جو ابھی ہوئی ہیں نیشنل گیمز سے ایک ہفتہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گیمز ہوں گی یا نہیں ہمیں انفارم ہی نہیں کیوا تھا کیونکہ کبھی بولتے تھے کہ ہوں گی کبھی بولتے تھے اور پوسٹ پون ہوں گی ہمیں کوئی انفارم ہی نہیں کیوا تو ایسا جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ایتلیٹ کو جیسے بہت ڈی مورلائز ہوتے ہیں اور سومنگ کرنے کا دل نہیں چاہتا پھر روئنگ کرنے کا دل نہیں چاہتا پھر تو جو میں یہ جیسے گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اور فیسلیٹیز دیں ہمیں جیسے ہر منتھی اگر ہم سومنگ کریں اتنی میند کریں ہمیں جیسے کوئی پاکٹ پنی اور ایسا کچھ ہمیں جیسے پروائٹ کریں جیسے ہم موٹیویٹ ہوں کہ ہم بہتر کریں اور سومنگ کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں اگر ہم جیسے یہ میڈل لے کے آ رہے ہیں تو ہم پاکستان کا نام روشن کریں فیملی کا نام روشن کریں مگر اس کا ہمیں کوئی گورنمنٹ کوئی جیسے ریوارڈ نہیں دے رہی ہے اچھا میں اس بچے کی بات میں ایک بہت اچھی بات اس نے اپنی کیا کیا انہوں نے سب کی کر دی جو نہیں افورڈبل ہے انہی کی بات کر رہے ہیں اور جیسے انہوں نے کہا جیسے پاکٹ منی یا کوئی ان کو وہ کہتے ہیں سیریس ہی نہیں ہے وہ لوگ کہ کبھی پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے گیم پاسپونڈ نہ ہو جائیں جانے کے لیے سیلیکشن بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے یہ خود سے ہی اپنے تائیں سارے کام کر رہے ہیں ان کو کوئی بھی کوئی صحیح گائیڈلین نہیں مل رہی ہے کوئی سیریس لی ایکشن نہیں ہے گورنمنٹ کوئی بھی سپورٹ نہیں ان کو دے رہی ہے تاکہ ایک بچہ ہے اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ سپورٹس من بننے والا ہے اس کو اس طرح ہم ہینڈل کریں اور بچے کو اتنا کچھ اس کی پاکٹ منی دیں تاکہ وہ بچہ اپنے پیرنٹس پر برڈن نہ پڑے تو وہ ایکسٹر پیرنٹس کے اوپر برڈن بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو بھی لکافٹر کریں پھر بچے کی ایک شاک کو بھی پورا کریں تو یہ تو بیسیکلی اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے پریزنٹ ہو رہا ہے نا تو پھر گورنمنٹ کو اس طرح بچے کو سپورٹ اور دوسرے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے خاص جو ہے ایک جو ہے جسے ایجوکیشن کے لیے ایک فنڈ ریلیز کہہ جاتا ہے اس پورٹس کے لیے بھی ہے لیکن اس کو اگر ہم صحیح طرح استعمال نہیں کریں گے تو بچہ کیسے اپنے جو ہے کیپیبلیٹی کو کیسے پریزنٹ کر سکے گا ہمارے ملک کا جو فقر ہے وہ اپنے طریقے سے ہی پریزنٹ کرے گا تو وہ چیز پریزنٹ اس طرح نہیں ہو سکتے ہمارے ملک میں بنتہا ہیرے ہیں جس طرح یہ بچہ ایک ہمارے لیے فقر ہے پاکستان اس طرح بہت سارے بچے ہیں فران بھائی نے جیسے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ فٹبال میں کتنے جو ٹیلنٹیڈ بچے موجود ہیں بچیاں موجود ہیں تو لیکن ہم لوگ اس ٹیلنٹ کو کلیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ اپنا اندہ بانٹے ریوڑیاں اپنوں پنوں کو دے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ سیریسلی یہ میں تو کہتے ہو فران بھائی کا کام بھی نہیں ہے یہ تو اپنے محبت میں اور اپنا ایک کردار سمجھ کے کہ بھائی میں اپنا حصہ ملا رہو لیکن یہ ان کی رسپونسبلیٹی ہے ہی نہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ باف وہ بھی اس کو نہیں بھائی بہت اچھی آپ نے بات کی دیکھیں اب جیسے جیسے انہوں نے کا پاکٹ منی بیسکلی سٹائپنڈ ہے نا دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے اب پول پہ آنا جانا اس کی فیز دینا اب ٹیبل ٹینس کے ریکٹس اتنے مہنگے ہو گئے ان کے اوپر ربرز لگتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں بالز ہیں زیادہ سپورٹس کے اوپر ڈیوٹیز ہیں پہلی افورڈیبیلیٹی نہیں ہے سپورٹس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ہیں ریکٹس نہیں ہیں اچھا پھر آپ کو انٹرنیشنل ٹریننگ نہ سرکی لوکلی انٹرنیشنل جو ٹرینرز ہیں جیسے کرکٹ میں آتے ہیں افکورس وہ اسی طرح سے آنے چاہیے ساتھ ساتھ بچوں کو فرینڈلی ماچز اونے چاہیے یہ پہ بہت ایو ایس میں کامل ہے ہوم این اوے ٹیم کہ بھائی یہاں سے مقابلہ ہو گیا لیٹس ہے کہ یہاں کی سویمنگ ٹیم چلی گئی جیپین کی سویمنگ ٹیم سے کامپیٹ کرنے کے لیے جیپینیز والے یہاں ہے جیسے کرکٹ میں ہو رہا ہے سیننکان ٹیم آئی پاکستان چلی گئی تو جب تک کہ ان کو کامپٹیشن این کوچنگ پراپر ملے ایک اور چھو چیز ہونی چاہیے ہمارے پاس اکیڈمیز ہونی چاہیے جیسے ہمارے پاس یہ پتارو ہے یہ جیسے ہمارے پاس وہ صبح ٹریننگ ملے پھر وہ اپنی سکول کرے ہوسٹل بھی ہو وہاں پہ روکیں پھر شام میں ٹریننگ کریں بانڈنگ کریں اچھا اس کے ساتھ سپورٹس کے ساتھ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سپورٹس من بنا لیا تھرہو اکیڈمی سیملٹینیسی ان کو مینرزم ان کی سپوکن انگلیش کہ جب وہ باہر جائیں ان کا ڈریسنگ کا سٹائل کھانے کا کون تھا کانٹا چمت گروومنگ ان کی جو فنشنگ سکول ٹائپ جو جس میں ان کو جب یہ وہاں پہ پلیئرز جائیں تو وہاں پہ جو ہے ان کو وہ ایسا پریزنٹ کر سکیں سپورٹس کے علاوہ رکھ رکھاؤ کے کلچر پاکستان کا پریزنٹ کر سکیں وہاں پہ تیسری چیز یہ ہے کہ جو سپورٹس آرگنائزرز ہیں اس کے اندر بھی ایم بی ہونا چاہیے نیاشرل گیمز جو ہے وہ کوئی ڈیٹی فکش نہیں ہو رہی باہر کے ملکوں میں پورا کیلنڈر ہوتا ہے اگزیکٹلی اس ڈیٹ کو سٹارٹ ہوگا کس وقت ریپورٹ کرنا ہے پھر کیسے ریپورٹ کرنا ہے اور کب ختم ہوگا ایوری بڈی سٹینڈ اور ایوری بڈی نوز اب سکول ہے چھٹی لینی ہے کوئی جاب کر رہا ہے اس کو چھٹی چاہیے تو ایوری تینگ اس پلانڈ تو کمفرٹیبل ہو جاتا ہے تو محول بنایا جاتا ہے ایک انوائرمنٹ اگر بنائیں گے جو کہ ایک ایکو سسٹم ہے سپورٹس کا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پلیں گی اور بڑیں گی بھی انشاءاللہ بہترین بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے جب اسے ایک انٹرنیشنل لیول پر اپنی چیز کو جب پریزنٹ کیا جاتا ہے تو اسے نہ صرف وہ فیزیکلی ایکٹیو ہو فیزیکلی فٹ ہو بلکہ وہ منٹلی اور اس کی گرومنگ اس کا بولنے کا وہ پورے ملک کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سپورٹس مینز ہوئے نا وہ پورے ملک کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز اب وہ بیچارہ فائننشیلی اور اس چکروں میں وہ اتنا اولجاب ہے تو یہ گرومنگ ہم بچپن سے جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو بچہ اگر اپنے پیرنٹ سے جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری جو سپورٹس کی جو گیمز کی جو جو سمان ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اسے چاہے کرکٹ کا بلہ ہو یا بال ہو یا ریکٹس ہوں تو وہ جب ایک بار ٹوٹ گیا وہ دوبارہ اپنے فادر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میری چیز ٹوٹ گئی تو اس کا ایک ایک ایکسٹر چارج ہو گیا تو ہمارے پاس یہ اکیڈمیز ہوں گورنمنٹ لیول پہ وہ بچوں کی یہ تمام جو ہیں سمان وغیرہ پروائیڈ کریں ان کو ذرا بچے بھی ذرا سموتھ کام اپنا پریزنٹ اب وہ اتنے ٹینشنوں میں پڑھیں گے تو وہ اپنے کام کو کیسے پریزنٹ کریں بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں بلکل ایسا ہی ہے اور آپ کو بتاؤں ایک اور چیز جو آپ نے مشہاللہ اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اگر آج یہ پروگرام لوگ سن لے نا تو ان کو پورا وے فوروڈ پتا چل جائے بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ہم لوگ تو سب خود کیوں میں بھی سپورٹس میں رہا ہوں میرے بھائی بھی سب سپورٹس میں رہے ہیں تو ہمیں تو ہم نے فیس بھی کیے ہیں چیلنجز کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ اکیڈمی ہوں اس میں کھانے پینے کا دیکھیں نا جب یہ جو کیڈیٹ سکولز میں جاتے ہیں ان کا ڈریسنگ الگ ہوتی ہے بریکفرس کی الگ ہوتی ہے پی ٹی کے کپڑے الگ ہوتے ہیں اور سارا سامان ہوتا ہے خرچہ زیادہ نہیں ہوگا ڈونیٹ کرنے سے بہتر ہے اکیڈمی میں رکھیں بچے آئیں سومنگ کے بچوں کی ٹریننگز ہو جائیں پھر اس کے بعد کرکٹ کے بچوں کی بھی ہوں ٹیبل ٹیننس، سومنگ بیڈمنٹن، سوفٹ بول اور وہ آپس میں بھی بانڈنگز ہوتی ہیں اچھا آپ کا پتہ ہے کرکٹ والوں کو بھی ٹیبل ٹیننس کھیلنا ہوتا ہے انگی وہ فاس گیم ہے نا تو ان کو ویژن ہوتا ہے تو کافی انٹر کنیکٹیوٹی ہے سومنگ بھی کرنی پڑتی ہے ان کو تو ہر ایک ایک دوسرے کے ٹیلنٹ سے جو ہے مستفید ہو جائے گا اور ایک کوچ جو ہے وہ چار گیمز کو سپورٹ کر سکتا ہے تو کوچ بھی کم ہو جائے گی اگر یہ انسیٹیوشنلائز چیز ہو جائے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ واقعی میں گورنمنٹ سیریسلی ان کے اوپر کوئی میں نے تو کچھ کچھ سپورٹس کے اکیڈمیز جو گورنمنٹ لیول کی ہیں مجھے تو لگ رہا ہوں صرف کبوتروں نے انڈی دیئے میں کبھی کبھی ایسا مجھے بہت کم لیکن میں نے سیلی نے کہا کہ ان کو بند پڑے ہیں بند نہیں ہے ہی نہیں جس میں لوگ آئے ہیں بقاعدہ ان کی آپ کو پتے ہیں چائنہ میں چھے سات سال کے بچوں کو یہ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں جیمنایسٹ اور اس میں اور چھے سال سے ان کی سات سال سے آٹھ سال سے ان کی گروومنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ پندرہ سال میں یا بیس سال میں نہیں ہو سکتی تو یہ جو ہے ان کو شروع سے ایڈنٹیفائی کرنا یہ ایک موہم ہے اور یہ موہم منسٹریز چلاتی ہیں اچھا ایک اور میں آپ کو پا بتاؤں گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ایسی سیچویشن ہے آپ کو بتاؤں اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں کراچی جو ہے وہ ایکانومک پاور ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اگر ان سے جا کے منسٹر صاحب میٹنگ کرنے چلیں میں ان کو پرسنلی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں ایک ایک انڈسٹری جو ہے وہ ایک ایک گیم کو سپورٹ کر دے گی ایک ایک یہاں پہ انڈسٹریز ہیں جن کے بعد تیس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں چالیس ہزار لوگ کام کر رہے ہیں نہ صرف فانینچلی سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کے پر رولز بنائیں کہ بھائی آپ نے پانچ پلیئرز یو ہاف تو ہائر ٹھیک ہے نا اس پارٹ آف یور کارپیٹ سوشل رسپانسیبیلی یہ بھی سی ایس آر کا رول ہے کہ بجٹ کا جتنا آپ انکم کرتے ہیں اس کا ون پرسینٹ آپ نے بڑی کمپنیوں پر سی ایس آر میں دینا ہے ان کو سی ایس آر کی بیسز بتا دیں کہ بھائی آپ نے تین ٹیمیں بنانی ہے اتنا نمبر آپ کا ہے یا اتنا آپ کا ریوینیو ہے پی پی ایل ہے سوئی گیس ہے یہ بڑے بڑے کے الیکٹرک ہیں یہ بڑے بڑے ادارے ہیں تو اگر ان کو جابز مل جائیں گی وہ پھر اپنا پاکٹ منی خود کر لیں گے اپنا روز گزر بھی کر لیں گے اور اپنا جو ہے میرا بھائی تھا نحال عیسی وہ پاکستان ٹیم میں تھا ٹیبل ٹینس کی تو کی پی ٹی کی طرف سے وہ کھیلتا تھا تو اس کو پیسے بھی ملتے تھے اور اس کو اپورچنٹیز بھی ملتی تھی تو یہ سب چیزیں دس پندرہ سال میں انفورچنٹلی جو لائن آرڈر ہمارا بریک ڈاؤن ہوا جو دشمنوں کی سازش تھی اس کی وجہ سے اچھا پھر بچوں نے باہر بھیجنا چھوڑ دیا فیملی والوں نے کہ بچے جائیں گے رات میں واپس آئیں گے پتنی حالات کیا ہوں گے لیکن الحمدللہ الحمدللہ تھانکس ٹو آر سیکیورٹی فورسز آرمی رینجرز پولیس کہ جو ہے یہ اب لائن آرڈر بہتر ہو گیا ہے اور اب جو ہے نا یہ والا ڈربی ختم ہو گیا تو آئی ٹھوڑی سی پلاننگ تھوڑی سی سٹریٹیجی سپورٹسمن ہو محمد بابر جیسے اور جیسے ہم جیسے لوگ جو انوالڈ ہیں جنید علی شاہ ہو گئے ڈاکٹر جنید علی شاہ ہاکی کے ہیں ہم لوگ بٹھائیں ہم لوگ والنٹیرلی ان کو گائیڈ لائن دیں گے اور مل کے ان کو سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کو بے شک بہت پیاری بات اور میں آخر میں ایک بہت اچھی بات آپ سے کروں گی جو میں چیزیں دیکھ رہی ہوں وہ اسی لیے جو ہے نا جس ڈگر پہ ہماری یوتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹیلنٹیڈ یوتھ صحیح جگہ اپنا ٹائم سپینڈ کرے تو وہ میں آپ سے بات اینڈ میں شیئر کروں گی ہم شاید یوسف سے جوائن کرتے ہیں کہاں تک آپ کا سوپ جو ہے پہنچا جی جی یہ آلموسٹ ریڈی ہے بس اب یہ سرونگ کی طرف جا رہا ہے جیسے کہ میں نے بتا رہے تھا پہلے کہ ہم نے سب سے لاس میں جو ہے کیبیج ڈالی تھی اور اینڈ میں ہم نے سپرنگ اینڈ ڈالی تھی دین اب ہم سرونگ کی طرف جائیں گے اس کو میں نکال دیتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اوہ زبردہ یہ دھواندھار قسم کا جو ہے یہ سوپ اچھا ہم نے کیبیج ڈال رہا ہے نا which is also very good for health بلکل اور اینڈز ہیں اور اس کے اندر انہیں جو ہے نا کافی کیبیسٹری value added یہ بند کو بھی جو آپ نے ایک کہیے نا یہ آپ اگر میں نے اس کی بارے میں جو ریسرچ میں نے بھی تھوڑی سرڈی کی تو اس میں کہتے ہیں کینسر پرشنٹ بریس کینسر کے لیے یہ ان کے لیے بہت فائدے بند ہیں اچھا وہ کچھی کھائیں تو زیادہ بہتر ہیں اس سے زیادہ جو ہے نا ہم اس سے بغیر کھائی بھی جا سکتے ہیں آپ اسے سیلیڈ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ہماری ایک عادت ہے ہم جب تک اس کی افادیت کئی نہ کئی ختم کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اسے مائنیز میں کسی ٹلیز میں کلو کریں ویسٹی مل پاسٹا سوز آپ پر ریڈی ارے واہ یوسف گریپ یہ سرونگ کے لیے اور آپ کے پینے کے لیے کیا بات ہے لے آئیں گے لے آئیں گے لے کر آجائیں گے اور یوسف یہ آپ یہاں پر ڈسپیئی کر دیکھیں کیا بات ہے یہ آپ ٹیسٹ کریں گے پھر بتائیں گے کیسا ہے ناظرین کو اور باقی آپ کی تھنکیو سو مچ آپ سب کا گیاب لوگ آیا ماشا اللہ آپ کو بھی کونگرچولیشن تانکیو سو مچ آپ کو بھی تانکیو سو مچ تانکیو سو مچ آپ ہیدھر آجو یوسف آپ ہیدھر آجو میرے پاس ہیدھر آجو یوسف آپ نے دیکھا کھرنا سپردس پاکستانی فلیگ لگایا ہے دیکھیں ہر ایک شخص جو ہے دیکھیں دونوں جو بیٹھے ہیں ہمارے سامنے دونوں نے پاکستانی فلیگ لگائے ہوئے ہیں اور پاکستان ان کو پراؤڈ کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں اور یہ لوگ اس کی زندہ مسال ہیں آہ جی اور ہمارے ملک کا ہر جگہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹیلنٹ ہر جگہ پر موجود ہے صرف ہم لوگوں نے ان کو جو ہے اپیشیٹ کرنا ہے اچھا میں ایک فران بھائی کی بات کا تھوڑا سا کہتے ہیں نا ایک گفتگو میں کچھ باتیں نکلتی ہیں نا تو مجھے ہمارے ملک میں بے انتہا ٹیلنٹ ہے اکثر میں خاص طور پر بتا ہے میں لڑکوں کی بارے میں کہتی ہوں ان کے پاس سو کام ہوتا ہے کہی نہ کہی لیکن میں نے جینٹس کا جو ہمارے بوائز ہیں تو آپ دیکھیں گے ان کی گیدرنگ ہوتی ہیں ان کے پاس کچھ ایسی ایکٹیوٹی تو ہوتی نہیں ہے تو وہ یہ انٹرٹین ہونا شروع کرتے ہیں اگر اگر ہمارے ملک میں جو ہے سپورٹس کامپلیکس ٹائپ کے یا سپورٹس اکیڈمیز گورنمنٹ لیول کی جو ہیں وہ سپورٹ کریں ان بچوں کو جن کے اندر ٹیلنٹ ہے تو میں کہتی ہوں ہر بچہ جو ہے شام پانچ چھے بجے کے بعد اکیڈمیز میں چلنا جائے اور کہے کہ میرے اندر میں فٹبال اچھا کھیل سکتا ہوں میں باکسر بہت اچھا ہوں اسے معلوم ہے وہاں سے اس کو کٹ ملے گی اسے یونیفورم ملے گا اسے پیمنٹ ملے گی یقین کریں وہ اپنا کام نکھار کے پیش کرے گا اور اپنا ٹائم صحیح جگہ استعمال کرے گا اور وہاں سے ہم ایک کریئیٹیو پرسن ملیں گے ہمارا فخر پاکستان وہاں سے نکلیں گے لیکن جس بچے کے دماغ میں گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی فیز کی ٹینشن ہوگی جس کے گھر میں راشن کا پرابلم ہوگا بہت ساری پرابلم ہوگی وہ بچہ کبھی بھی اس میں سے نہیں نکلے گا وہ ہمیشہ اس کرائیٹیریے میں اسی جھونکے میں ہی پریشان رہے گا کہ میرا بابا پریشان ہے میری ماما پریشان ہے میرے گھر میں چولا نہیں چل رہا اس پریشانی میں وہ کبھی بھی اپنے کام کو پریزنٹ نہیں کرے گا ان چیزوں سے اس کو ریلیکس ہونا ہے تو شروع سے ہی ہم گریجولی جیسے وہ ایڈیوکیشن کی فیز پوری نہیں ہوئی تو وہ کیا سوچے گا لیکن جب اس کو پتا ہے اس کے پیرنٹس کو کہ یار اس کو تو آنے جانے کی جو فی ہے وہ بھی پاکٹ منی جو رینٹ ہے وہ بھی جو فیر ہے جو کرایا ہے آنے جانے کا وہ بھی اکیڈمی دے رہی ہے تو پیٹس ہو کہ خیر ہے یار میرا بچہ کچھ بن کے ہی نکل جائے گا اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا جب آپ کی جیب پر فادر کی جیب پر وہ بھاری ہوگا نا تو وہ کبھی بھی نہیں وہ اس کو آگے بڑھنے دے گا وہ مجبور ہے آپ مجبور جہاں ہو جاتے ہونا وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بہ خدا میں ابھی فران بھائی سے میں اس بات کو پوچھوں گی وہ انڈوس کرتے ہیں کہ نہیں جب اس کے پیرنٹس کو یہ ٹینشن ہوگی نا کہ بیٹا میں اب تمہارے سکول کی فیز پے کروں یا تمہارے شوق کی فیز پے کروں اگر وہ اس جنجت پر پڑ جائے گا وہ اپنے بچے کا شوق پورا نہیں کر سکتا وہ اس کے ذہن میں ہمیشہ پتا ہے کہ آپ نے دیکھو گا ہر پیرنٹس کا ایک فوکس ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو عالی تعلیم دوں ابھی تو دور کی بات ہے ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا اس کا ابھی تو نہیں ہے ایک چھے سال کے بارے میں بچے میں ڈاکٹر کھاں سے سوچے گا صرف یہ سوچے گا میں جو اردگرد کے بچے ہمارے ساتھ پرابلمز یہ ہیں ہمارے کرائیٹیریو مائنڈ یہ بنا ہوئے کہ اس کے بچے سکول جاتا ہے تو میرا بچہ کیوں نہیں جاتا میرے بچے پانچ ہیں تو اس کو سکول پڑھانا ہے پہلے سکول سکول کے ذہن میں تو اس کے فیس کی جو شروع لے اس کے پانچ دس ہزار روپے جو ہیں اس کے فیسز میں جا رہے ہیں تو وہ آٹھ دس ہزار روپے سپورٹس پر کیسے لگا لے گا اس کو وہ نہیں کر سکتا تو اس کا بچے کا اگر وہ کسی اور بچے کو اس کے ساتھ اگر کوئی اور بچہ اس وقت وہاں پہ دیکھ رہا ہوگا وہ کہہ رہا ہوگا شاید میں بھی بہت اچھا کہہ سکتا ہوں لیکن وہ اگر اپنے ماں باب سے شیئر کر رہے گا تو کہیں گے بھائی آرام سے بیٹھ جو ہم تیری کہاں سے فیسے ہوں اس کا تو دیکھو نا کیونکہ سابی نے کہا ہے نا اس کے تو بچے اس کے تو پیرنٹس افوجبل ہیں یہ تو بہت اچھے سکول میں تعلیم لیکن ایسا بھی نہیں ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا لیکن پھر وہیں پر بات آتی ہے میں سچ بتا رہا ہوں سچ کا سامنا جو بہت مشکل سے آئینے کو دیکھنا اور اپنے میں غلطی نکالنا بہت مشکل ہے جب اپنے آپ کو جب آئینے میں آپ خود دیکھتے ہیں نا تو اپنے آپ سے خود ہی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کہ میں یہاں سے اچھا لگ رہا ہوں میں وہاں سے اچھا لگ رہا ہوں لیکن وہ یہاں پر ہی رہ جاتی ہے لیکن کوئی اور اگر آپ کو آئینہ دکھا دینا تو بہت تکلیف ہوتی ہے تو یہ وہ آئینہ میں جو اس وقت آپ سے شیئر کر رہی ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں فران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلنٹڈ بچے اپنی بات اپنے پیرنٹ سے شیئر کرتے ہیں تو کہاں تک وہ ایکسپٹیبل ہوتی اور کہاں تک وہ ڈین آئے ہو جاتی ہے آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں یقین مانین آج اتنا اچھا آپ کا پروگرام ہو رہا ہے کاش کوئی منسٹر آپ جو ہے نا بیٹ کے یہ باتیں سب سے ڈسکس کر رہا ہوتا آج آپ کا اتنا کنٹریبیوشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ چیدہ چیدہ باتیں نکالی ہیں جو آج تک کسی نے بات نہیں کی میں آپ کو بتاؤں دکھ کے ساتھ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے اگر نہ کہے کیونکہ ماں باپ کے پاس فائنانشل کنسٹرینٹس ہیں اس سے زیادہ دکھی معاملہ ہے وہ دکھی معاملہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں میں میچ کھلنے چلا جاؤں یا مجھے بیٹ دلا دیں وہ منع کر دیتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے وہ زیادہ دکھ کا معاملہ ہے جب ماں باپ اس کو منع کر رہے ہوں کہ یار یہ ہماری اچھا اس میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو کچھ بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کچھ بچے ایروگنٹ بلکہ اس کے خلاف یعنی ان کے پیرنٹس کی رسپیکٹری ختم ہو جاتی ہے ہوں جنہیں سپورٹس میں نہیں ہیں یا جن کو ڈینائل ہو رہا ہے یہ پھر غلط کمپنی میں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ڈرگز کی طرف چلے جاتے ہیں دوسرا مسئلہ ہمارے پر جو ہماری قوم کو تباہ اس وقت کر رہا ہے وہ ڈرگز کا ہے اور یہ ینگ ہیں ان کو پتا ہے ہر جگہ ڈرگز اب آگئی ہیں اور وہ ڈرگز میں لوگ اسی طرح کے بچوں کو لوگوں کو انوالف کرتے ہیں جو تھوڑے سے ڈپریسٹ ہیں تھوڑے سے خائف ہیں معاشرے کے ساتھ کہ چھوڑو یار یہ لو اس سے تو نکل آگے چیزوں سے اور یہ ہماری جو جڑوں کو اور کھوکلا کر رہے ہیں سپورٹس میں لگائیں بچے ایک تو فیزیکل فٹنس پہ جائیں گے بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں ایکسرسائز سے بیماریاں بھی کم ہوں گی اچھا بجو بھی عادت ہے نا فیزیکل فٹنس کے کہ چھوٹی عمر میں آ جاتی ہے نا تو بھمیشہ رہتی ہے ایکسرسائز وغیرہ کی اور ہماری کنٹری کا جو اس وقت ایکنومک برڈن کا بہت بڑا ہے ہیلتھ کہ بہت خرچہ ہیلتھ میں ہو رہا ہے لوگ اگر ہیلتھ لوگوں کی نہیں ہوگی تو نہ وہ سپورٹس کر سکتے ہیں نہ جابز کر سکتے ہیں بلکہ وہ الٹا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور ایکنومک رائیسز میں اگر سپورٹس میں جائیں گے سب چیزوں سے نکل جائیں گے یہی حل ہے پاکستان کو آگے میں جانے کا سرمنگ میں کٹو چلے گے پھر کہیں ایکٹیوٹی میں بھی تو وہ ان کی گفتگو بھی اسی سے ریلیونٹ ہوگا اور فرینڈشپ آپ نے پھر بہت خوبصورت بات کی فرینڈشپ کے ساتھ ٹیم ورک جی لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ٹیم کی طرح کام کریں سیلفش نہ بنیں اکیلے نہ چلیں جیسے ہی محمد بابر کیپٹن دے تو یہ پوری ٹیم کو لے کے چلیں ٹیم ورک ہمیں چاہیے بکوز ٹیم کا مطلب ہے ٹوگیدھر ٹی ایوریون اچیوز مور تو تھب مل کے اگر جب کام کریں گے تو یہ سب وہ خصوصیات ہیں جو ہماری قوم کو چاہیے سپورٹسمنٹ سپیرٹ چاہیے ویلیوز ایتھکس اور ہار کے بعد مبارک بات دینے کا کرج اور اس کے بعد جیت کر میند سے جیتنے کی تمنا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے قوم کو ایک ڈیولپنگ کنٹری کو جو ڈیولپ ہو رہی ہے آگے لے جا سکتی ہے بہترین بات کی ہے آپ نے اور ہم نے آپ کچھ کہنا چاہے ہیں بابر جی جو انہوں نے ابھی بات کی ہے سپورٹس پہ جیسے ہاو امپورٹنٹ اس کی اہمیت کے بارے میں یہ بہت جیسے میرے لائف میں یہ سپورٹس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کی ہے کیونکہ میں جب تیرہ سال کا تھا میں بہت موٹا بہت انفٹ ہوتا تھا تو یہ سب کی موٹیویشن اور سپورٹ ہے جیسے پیرنٹس کی کوچس کی اور دوستوں کے بھی جب یہ موٹیویٹ اور سپورٹ کرتے ہیں تو پھر بندہ آگے بڑھتا ہے آگے موٹیویشن اور سپورٹ ہی نہ ہو پھر بندہ کئی بھی نہیں پہنچ سکتا ملکول سکتا اور جو سپورٹس سے بندہ جیسے جو سپورٹس سے پڑھائی بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے سپورٹس سے پڑھائی فیزیکل فٹنس آپ کی گیادرنگ سب کو چینج ہو جاتی ہے سپورٹس کے بہت فائدے ہیں جیسے انہوں نے ابھی بتایا آپ کو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ میں نے کہا نا جب اگر ہماری گورنمنٹ اس طرح جو ہمارے اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہر جگہ ہوں گے لیکن جب ہمیں ایڈ چل رہا ہوگا نیوز ٹی وی پر بڑا سا اور کہہ رہے ہوں گے کہ جی جتنے بچے ہیں اپنا جو ہے ایجوکیشن کے بعد گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی وہ اپنے ٹیلنٹ کو ان اکیڈیمیز میں آ کر اپنے آپ کو ریجسٹرٹ کروائیں کومپلیمنٹری تو آپ یقین کریں آپ وہ جنریشن پیدا کریں گے جو صرف سونا اگلے گی اور کچھ بھی نہیں اگر آپ چاہتے ہیں ان ہیروں کو آپ ایسے اسمان پر یوں جگمگائیں تو اس کے لیے آپ گورنمنٹ کو ایک بڑا قدم اٹھانا پڑے گا میں عمران خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں آپ خود ایک پلیئر رہ چکے ہیں اور آپ جب ورلڈ کپ لے کر آئے تھے تو پوری دنیا میں آپ کا نام جو ہے فخر سے لیا جا رہا ہے اور آپ کی ایڈنٹی جو ہے وہ فخر پاکستان ہے عمران خان کا نام جب بھی آتا ہے تو کرکٹ کا نام آتا ہے آپ نے دیکھو گا آپ اسپورٹس میں اپنے سپورٹ نام دی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں اسے سپر ستارے جو ہے سپر سٹار آپ مائنڈ چاہتے ہیں ہیلڈی باڈی چاہتے ہیں بیماریوں سے دور پکانا چاہتے ہیں اور یہ بچے گھر میں جو فضول میں اپنا ٹائم جو زائیں کرتے ہیں وہ مجبور ہیں پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ وہ پلر بن جائیں وہ سپورٹ وہ رنوے بن جائیں جس پہ یہ بچے دور لگائیں اور ایکٹیو پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی بات بس جاتے جاتے ہیں یہ میسیج آپ پلیس سر آپ جاتے جاتے ہیں چھوٹا سا میسیج شیئر کر دیں میں بس یہ میسیج کہہ لنا چاہتا ہوں کہ سپورٹ نہیں بلکہ پاکستان جو ہے وہ ہر چیز میں بیسٹ ہم نے دنیا دیکھی ہے ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ ہر چیز اویلیبل ہو تو ہمیشہ بی اپراؤڈ پاکستانی این بی پاکستان پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد جی آپ بھی میں سر کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا جیسے کہ سر نے کہا کہ ماباب سپورٹ نہیں کرتے بچوں ان کے اگینسٹ ہو جائے دیں تو بچوں کے پاس بھی ایک سٹیپ ہے اگر ان کو گھر سپورٹ نہیں یا گورمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی تو ایس مطلب اپنے خود سٹیپ لیں اس پہ مطلب اپنے موٹیف کریں اس پہ اپنا پلان جاری رکھیں جس طرح سے جوب بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ لوگ بڑھتے بھی ہیں جس طرح سے انہوں نے بتایا بابر صاحب نے کہ میں اپنی ایجوکیشن اور ساتھ ساتھ سپورٹ بھی چلا رہا ہوں اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو جوبز کر رہے ہیں ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ میں اپنا پروفیشن بھی آگے بڑھا رہے ہیں تو میرا یہی ہے ڈیسیجن لوگوں کو کہ آپ جو ہے نا اپنے اندر مطلب ایک سٹیپ لیں اگر آپ کے والدین سپورٹ نہیں کرتے اگر کوئی سپورٹ نہیں کرتا تو آپ کے اندر خود اتنی سٹیٹیجی ہو کہ آپ اپنا ایک سٹیپ لیں اور اس پہ جو آپ کا پلان ہے you should plan اور اس کو پھر آگے کر لیں بے شک جی آپ چندہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں بس صحیح کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی امپورٹنٹ مینت ہے اس سے کوئی چیز اور امپورٹنٹ نہیں ہے چاہے آپ کو سپورٹ ملے نہ ملے you should never lose hope hope ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر آپ جیسے ایک آپ کا goal ہونا چاہیے اگر آپ کا goal ہے اور اگر آپ وہ achieve کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں روک سکتا کیا آپ بات ہے آچھا جی thank you so much for ourself and barber and you so much شکریہ آچھا سب باتوں کا پھر میں ایک جاتے جاتے چھوٹا سا یہ بات کہوں گی کہ واقعی میں ایک بات ہے اوپر ہے اللہ کی ذات of course ہم ایک دوسرے سے ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے حق مانگیں اور اپنے حق جو ہمارا ہے ہم اسے share کریں یہ ہمارا right ہے ٹھیک ہے لیکن ایک چیز ہے ہم کسی وجہ سے اپنے قدم روک نہیں سکتے ہم کسی پہ dependent نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے ایک رب کی ذات اللہ کہتا ہے تو محنت کر میں تجھے دوں گا اور تجھے نہیں دیتا اس میں بھی کوئی راز ہے لیکن وہ اس کا وعدہ ہے وہ دیر سویر سے دے گا ضرور وہ مقام آپ کو ضرور دے گا تو آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں انشاءاللہ رست خود ہی بنیں گے اپنا بہت خیال رکھیں گے انشاءاللہ تا نہیں امنگ نئی جذبے کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی اللہ حافظ